محضرت سامائن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ دن ہم سب کے لئے ایک یادگار دن بننے جا رہا ہے اس لئے کہ آج محترم اسلم مرزا صاحب کے عزاز میں یہ نشت ہم مناقض کرنے جا رہے ہیں اسلم مرزا وہ شخصیت ہے جنہوں نے دکن کی عدو روایت کو آگے بڑھانے میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے آج کی یہ نشت اور انگواد کی ان تاریخ نشتوں میں تبدیل ہونے جا رہی ہیں جس پر آنے والا مورخ فخر کرے گا کہ ہم نے اسلم مرزا صاحب کے عزاز میں کوئی نشت مناقض کی تھی میں سب سے پہلے آج کے اس نشت کے صدر محترم جناب نور الحسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں صاحبِ عزاز محترم اسلم مرزا صاحب سے درخواست ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں محترم مقدوم فاروقی صاحب سے درخواست ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں جناب خالی صحفتین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے درخواست ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں ڈاکٹر عظیم راہی صاحب سے درخواست دیں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اسٹیج پر بیٹھنے والوں میں خالی صاحب کا نام ہے ہم عدباً درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ اسٹیج مکمل نظر نہیں آئے سامین ہماری یہ روایت ہے کہ ہم کسی بھی پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے کلام پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں میں قاری عبداللہ دانش سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفیل کو کامیاب بنانے کے لیے راہے ہم وار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر أن اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذین یتلون کتاب الله وآقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا سرا وعلانیتا يرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفور شکور والذی اوحینا اليک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان اللہ بعباده لخبیر بصیر ثم أورثن الكتاب الذین اشطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبیر صدق الله العظيم ماں وہ خرشیت کے اسرار سمجھ لیتے ہم یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے ہم نے قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھا ورنہ ہم بیق وقت کئی منزلیں سر کر لیتے عبداللہ دانش کی تلاوت کے بعد میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کا یہ پروگرام بز میں تطہیرِ عدب اور رنگِ عدب کے اشتراک سے مناقض ہونے جا رہا ہیں آج کے اس پروگرام کے سزارت جیسے کہ میں نے بتایا محترم نور الحسنین صاحب فرما رہے ہیں ہم سب آج یہاں ان کے اسلام مرزا صاحب کے عزاز میں جمع ہوئے ہیں میں استقبال کے لیے ہمارے جو منتظمین ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے آئیں احمد بھائی استقبال کے لیے سامین آئیے ہم سب سے پہلے ہمارے اس بز میں کے صدر محترم محترم جناب نور الحسنین صاحب کا استقبال کرتے ہیں جس کے لیے میں ڈاکٹر اسود گوھر صاحبہ کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور صدر محترم کا استقبال کریں ہم استقبال کر رہے ہیں صدر محترم کا ہمارے درمیان جناب مقدوم فاروق صاحب ہیں ان کے استقبال کے لیے میں جناب جاوید ندہ صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں وہ جناب مقدوم فاروق صاحب کا استقبال کریں ڈاکٹر نازدین سلطانہ سے درخواست ہیں کہ وہ جناب خالص صاحب الدین صاحب کا استقبال کریں اسٹیج پر جناب سعید خان صاحب زہدی ہمارے درمیان موجود ہیں میں احمد اورنگابادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سعید خان زہدی صاحب کا استقبال کریں احمد اورنگابادی صاحب جناب احمد اورنگابادی صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور آج کے اس بزن کے روح روان جن کے لئے یہ بزن سجائی گئی ہیں ان کا سامین کے سامنے تاروخ پیش کریں جناب احمد اورنگابادی صاحب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ استاد محترم اسلام مرزا صاحب کا تاروخ پیش کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے اس سعادت کو جو ہے تو اس تاروخ کو میں نے ایک مضمون کی شکل میں لکھا ہے آپ تمام ملاحظہ کیجئے اس کا عنوان ہے بہرے بے کرا جہانِ عدب کے آسمان پر نمودار ہونے والا وہ پہلا غیر معروف ستارہ جس نے غیر معمولی عدبی کاویشات کی چمک دمک کے دم پر عدبی کہکشاں کی بنیاد رکھی تب سے آج تک بے شمار ستارے سیارے و سیارچے آسمانِ عدب پر اپنا مقام بنا چکے ہیں عدب کی اس کہکشاں میں بہت سے کواقب ایسے بھی تھے جنہوں نے عدب کی کسی نہ کسی مقصود سنف میں اپنے منفرد انداز وہ تابناک صلاحیتوں کے چلتے اہل عدب کی نظر میں اپنے آپ کو آفتاب عدب کے منصب پر پائز کیا اور اپنی اپنی ایک الگ کہکشاں تعمیر کی انہی کہکشاں نے عالم عدب میں ایک وسیع و عریض کائنات کو جند دیا ہماری کائنات کی طرح یہ عدبی کائنات بھی مختلف علاقوں زبانوں اور اصناف عدب کی بنیاد پر آپس میں بٹی ہے عدب کے دونوں شعب یعنی نصر اور شاعری کی تخلیقی تنقیدی و تحقیقی میدانوں میں اب تک بے شمار آفتاب و مہتاب اپنے خلم کی دھاک پر اجارہ داری خائم کر چکے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں لیکن اسی آسمان پر کبھی کبھی ایسے نجوم بھی نمودار ہوتے آئے ہیں جنہوں نے زبانوں علاقوں اور اصناف عدب کی سردوں کو توڑ کر عدب کی مختلف کہکشاؤں میں اپنی ہماجہتی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور خوصِ قضاء بن کر آسمانِ عدب پر چھا گئے انہی ہمارنگی آفتابوں میں ساہتِ ایکیڈ میں ایواری آفتہ عدیب و شاعر اسلام مرزا بھی شامل ہیں مرزا محمد اسلام بیک دنیا عدب جنہیں اسلام مرزا کے نام سے جانتی ہے دس اکٹوبر انیس سو پیٹالیس کو شمالی مغربی دکن کے تاریخی شہر احمد نگر کے ایک موتبر علمی و عدبی گھرانے میں پیدا ہوئے والد مرزا محبت اسماعیل بیک فوج میں کیپٹن تھے اسلام مرزا کو بچپن ہی سے متعلق کا شوق تھا گھر میں آنے والے رسالے ہمیشہ ان کے متعلق میں رہتے تھے ان کے مامو شاعر تھے اس لحاظ سے بھی عدب سے لگاؤ ان کے خمیر میں شامل تھا کم عمر میں ہی انہوں نے کئی اساتذہ شورا کے کلام کو حفظ کر لیا افثانیں کہانیاں اور مزامین لکھنے کی شروعات بھی انہوں نے انہی دنوں میں کی نبی جماعت میں آتے آتے وہ مرگز لائبری کے باخدہ میمبر بن چکے تھے جہاں مراتی انگریزی اقبارات کا متعلق ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا انہوں نے کم عمری میں ہی ولی دکنی سراج اور انگبادی کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا کالیج پہنچتے پہنچتے اسلام مرزا مراتی انگریزی دکنی زبانوں پر مکمل دسترس حاصل کر چکے تھے اسلام مرزا نے ابتدائی تعلیم چاند سلطانہ ہائی اسکول احمد نگر سے حاصل کی بعد ازان ان کے والد کو ملازمت کے سلسلے میں اہل خانہ سمیت بمبئی منتقل ہونا پڑا جہاں ان کا داخلہ انجمن اسلام ہائی اسکول بومبے میں کیا گیا انجمن اسلام کی آباوہ اسلام مرزا کی عدبی صحت کو خوب راس آئی عدبی ریل پیل مشفیخ اساد ازا شیری نسیستے افسانوں کی محفیلے عدب نواز دوست اور مشاہر عدب کی صحبتوں میں رہ کر اس طفل عدب نے جوان ہوتے دیر نہیں لگائی اس دورانیا میں انہوں نے صدارت کالج بمبئی سے انٹر آرٹس سینٹ زیور کالج سے بی اے سیاسیات بمبئی لیبر انسٹیوٹ پریل پریل سے ایم ایل ڈیولیو صدارت کالج سے ایل ایل بی جی کی تعلیم مکمل کی ایک طرف وہ عالی تعلیم کی منزلیں تیہ کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کے خلم کا جوہر کتاب آج کل شبخون سبرس شائر معارف جیسے منسوس و معروف عدبی رسالوں کی زینت بڑا رہا تھا اسلام مرزا نے بمبئی خیام کے دوران بیشمار نظمیں غزلیں افسانیں تنقیدی و تحقیقی مضامین تقلیق کیے جو ملک بھر کے مختلف جرائد میں شائر ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں اسلام مرزا کی عدبی حلقے کا ذکر کیا جائے تو ان کی تربیت میں جہاں نجیب اشرف ندوی حامداللہ ندوی شعب آزمی آدم شیخ عبدالرزا خریشی عنایت اختر ابراہیم لنگلا باخر مہدی جیسے اسادزہ نے قلیدی رول ادا کیا وہیں شمیم ابباز شفیق ابباز مرزا عزیز جاوید عبدالحاد ساز ارتضا نشات اجاز ہندی جیسے موتبر شورا وہ عدبہ ان کے علقے باب میں شامل رہے یہی نہیں بلکہ میر حسن اخترالیمان سردار جعفری جان اسار اختر جیسے پائے کے خلم کاروں کی صحبتوں نے اسلام مرزا کے فن اور شخصیت کو پروان چڑھانے میں بہت مدد کی اب تک اسلام مرزا ایک ناقد محقق اور شاعر کے طور پر آسمان ادب پر اپنا ایک الگ مخام بنا چکے تھے اور ادب کے اس ماہ نو نے اپنی درخشانی سے اہل ادب کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیا تھا لیکن یہ ان کی منزل نہیں تھی مشیط الہی تو یہ تھی کہ اس ماہ نو کو آفتاب بن کر آسمان ادب پر اپنی اجارہ داری خائم کرنی تھی خدرت کا خانون ہے کہ اس نے مختلف جانداروں پھلوں بھونوں اور مادنیات کے اوصاف حمیدہ کی افضائش کے لیے الگ الگ قطعے مقصوص کر رکھے ہیں دنیا بھر کے جنگلات میں شیر پائے جاتے ہیں لیکن جو مقام بنگال کے ٹائگرز کو حاصل ہے دنیا بھر کے کسی بھی ٹائگرز کو مقام حاصل نہیں حاپوس عام کی افضائش اس کے لیے ناکپور کا علاقہ مقصوص ہے تو کوکن کے ساحلوں پر جس آلہ خسم کے کاجو اگائے جاتے ہیں وہ کہیں اور پھل پھل نہیں سکتے ان باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ خدرت نے اسلام مرزا کا خمیر ارض دکن کی خاک سے گوندا تھا جو اوصاف حمیدہ ان کی عدبی طبعہ کا خاصہ تھی انہیں پروان چڑھانے کے لیے اسلام مرزا کے لیے دکن اور دکن کے لیے اسلام مرزا کی بازیافت بہت ضروری تھی اس بازیافتگی کے امرے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام مرزا کے پیشہ وارانہ سفر پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے آلہ تعلیم سے فراغت پاکر اسلام مرزا نے پہلی ملازمت انیس سو ستر میں دہلی کے سینٹر فار دی سٹیڈی آف ڈیولوپنگ سوسائٹی کے ایک ہندوستان گیر پروجیکٹ میں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر اختیار کی جو ان کے علمی استعداد کے مطابق نہیں تھی انہوں نے دوسری ملازمت بمبئی کے ایک سینئر لیبر لاؤس کنسلٹرٹ کے جونئر کے حسیت سے شروع کی جسے انہوں نے انیس سو ترہتر میں ترک کر دیا اس کے بعد انہوں نے مہاراشترہ پبلک سرویس کمیشن میں لیبر آفیسر کے طور پر کچھ دن کام کیا ان کی پوسٹنگ ناکپور میں ہوئی یہ سرکاری نوکری بھی انہیں راست نہیں آئی انیس سو ترہتر سے انیس سو ستر تک یہ مختلف نیجی کمپنیوں میں لیبر آفیسر کے طور پر کام کرتے رہے لیکن کہیں بھی مطمئن نہیں ہوئے طبیعت میں بیچینی اود آئی تھی کسی بھی ملازمت میں دل نہیں لگ رہا تھا وہ اس بات سے انجان تھے کہ خدرت نے ان کے لئے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لئے خدرت کار فرما تھی کچھ قریبی دوستوں اور کارخانہ داروں کے مشوروں سے انہوں نے آزادانہ لیبر کنسلٹنٹ کہ طور پر کام کرنے کی ٹھان لی اسی جستجو میں ایک بہتر مقام کی تلاش انہیں سرزمین دکن کے مرکزی شہر خجستہ بنیات اورنگباد کھینچ لائی جسے دکن کی دہلی بھی کہا جاتا ہے اس واقعے کی مناسبت سے یہ کہا جائے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا جس دور میں اصلاح مرزا نے سرزمین دکن پر اپنا خدم رکھا وہ دور عدبی نقطے نظر سے اورنگباد کا سنہری دور مانا جاتا ہے دنیا عدب کے آسمان پر خجستہ بنیات کے خلمکاروں کی توتی بولتی تھی خاضی سلیم بشر نواز اسمت جاوید رفت نواز خمر اقبال خاضی محمود شکیل جی پی سعید اختر الزمہ ناصر جاوید ناصر روف انجم نور الاسنین عارف خرشید شاہ حسین نیری سہر سعیدی ارتکاز افضل خان شمیم فاروق شمیم جیسے عالمگیر شہرتی آفتہ خلمکار آسمانِ عدب پر اپنے جلوے بکھے رہے تھے ہر شخص اپنے آپ میں ایک آفتاف تھا ان تمام کے درمیان اپنی پہچان بنانا اسلام مرزا کیلئے آسان کام نہیں تھا پر انتہائی کم وقفے میں اسلام مرزا نے ان کے درمیان پرویخار شخصیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کے چلتے اپنی ایک منفرج شناکت منانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اسلام مرزا کی عدبی صلاحیتوں کا اصل اختراع فائقہ اس وقت منظر عام پر آیا جب اکتوبر دوہزار تین میں ان کی شہکار تصنیف آئینِ معنہ نمہ منصر شہود پر جلوہ فروز ہو کر مقبول عام ہوئی آئینِ معنہ نمہ کی اشاعت ان کے لئے ایک میل کا پتھر ثابت ہوئی جس نے اسلام مرزا کی شہرت کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا جو آج بھی آج دور آج گامزن ہے اگر ان کی تصنیفات کا ذکر کیا جائے تو اب تک اسلام مرزا کی کل پندرہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جن میں اکتوبر دوہزار تین میں تحقیق و تنقیق کے موضوع پر آئینِ معنہ نمہ جون دوہزار چار میں شہری مجموع گیلے پتوں کی مسکان تحقیقی زمرے میں تین کتابیں دوہزار آٹھ میں اترے گلے مہتاب دوہزار نو میں گلدستہ قشباس دوہزار سولہ میں دکن دیش کی پیش رو غزلیں اس کے علاوہ تاریخی تحقیق پر مشتمل دو کتابیں دوہزار دس میں سلاتینِ دکن کے اہد کی شادیاں دوہزار تیرہ میں نظام شاہی توبساز محبت بن حسن رومی خان کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں تحقیق تنقید اور شائری کے علاوہ جس سنف پر اسلام مرزا کے خلم نے سب سے زیادہ روشنائی بکھیری ہے وہ ہے ترجمہ نگاری ترجمہ نگاری کے زمرے میں سات کتابیں بلترتیب دوہزار چار میں ہم جزیروں میں رہتے ہیں دوہزار سات میں لکنت دوہزار گیارہ میں پشتوں کے عوامی نقمے دوہزار سترہ میں پیاری انو دوہزار سترہ میں مور پنک دوہزار سترہ میں ہی فساد اور دگر نظموں کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہے مزید براہ ایک اور کتاب مرزا ورڈ بک ڈیپو کے زیر اشاعت مہراتی کے تین نام ورشورہ شائع ہو چکی ہے جس کا عجرہ اسی سیمینار میں عمل میں آنا ہے ان تصانیف کے علاوہ مختلف عنوانات کے تحت ان کے سیکھ دنیا بھر کے اقباروں رسالوں اور سیمیناروں کی زینت بڑھا چکے ہیں اگر اسلام مرزا پر لکھے گئے مزامین کا تذکرہ کیا جائے تو صرف ان کی کتابوں پر ایک سو پچاس سے زائد تفسرے ملتے ہیں ان کے فن اور شخصیت پر لکھے گئے مزامین خاکے تفسرے اور مختلف اقباروں اور رسالوں میں شائع ہونے والے گوشوں کی تعداد کا اندازہ لگانا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں لیکن کتابی سلسلہ عالمگی ردب کے جانب سے مرہوم عارف خرشیت کی دارت میں شائع اسلام مرزا نمبر کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی کتابی سلسلہ عالمگی ردب جولائی دوہزار گیارہ میں اسلام مرزا فن اور شخصیت کے انوان سے جو نمبر شائع کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زخامت تین سو سیتی صفات پر مشتمل ہے جو دوہزار گیارہ تک کی اسلام مرزا کی عدبی خدمات کا مکمل احطہ کرتی ہے ساتھی ساتھ دنیا ادب کے نامور خلمکاروں کی اسلام مرزا پر لکھی گئیں تحریروں نے اس کتاب کو فقید المثال بنا دیا ہے اس کے علاوہ اسلام مرزا پر ایک طالبہ دوہزار تئیس میں ستوانہ یونیورسٹی کریم نگر تیلنگانہ سے اسلام مرزا حیات شخصیت اور فن کے انوان پر پی ایش ڈی دو طالبات ممبئی یونیورسٹی سے اسلام مرزا کی عدبی خدمات کے انوان سے دوہزار پندرہ میں اور بابا صاحب امبیڈ کر یونیورسٹی مہرات وارہ اور انگباز سے دوہزار بیس میں ایمفیل کر چکی ہیں اسلام مرزا کی عدبی کاویشات کی فہریس جتنی تحویل ہے اتنی ہی تحویل فہریس ان کو تفیض کیے گئے اعزازات و انعامات کی ہے اسلام مرزا کو بومبی یونیورسٹی کے جانب سے انیس سو پیسٹ میں سینٹ زیویرز اردو گولڈ میڈل سے سرفراس کیا گیا تو دوہزار گیارہ میں مہراشتر اسٹیٹ اکیڈمی کے جانب سے ولی دکھنی خومی ایوارڈ دوہزار نو میں اردو ساہت پریشت پونے کی جانب سے لیٹرلی پرسنالٹی آف دا ایئر ایوارڈ دوہزار چودہ میں مہراشتر اسٹیٹ اکیڈمی کی جانب سے سیدو مادھو راؤو پگڑی ترجمہ ایوارڈ دوہزار سترہ میں ادارہ عدب اسلامی مہراشتر کے جانب سے ڈاکٹر اسمت جاوید ایوارڈ دوہزار انیس میں گوویند سمان پرسکار ان کی دکھنی اور مہراتی زبانوں میں بیش بہاہ خدمات کی عوض تفریص کیا گیا خابل ذکر بات یہ ہے کہ دوہزار بیس میں اسلام مرزا کو بھارت سرکار کی عور سے دیے جانے والے سب سے بڑے عدبی ایوارڈ ساہیت اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے یہ ایوارڈ انہیں مہراتی زبان کے یہ ایوارڈ انہیں مہراتی زبان کے معروف شاعر پرشانت اسناری کی نظموں کے مجموعے میت مازہ مور کے اردو ترجمہ مورپنگ کے لیے دیا گیا ہے واضح ہو کہ ترجمہ نگاری کے زمرے میں مہرات وڑا کے لیے ساہیت اکیڈمی کے جانب سے دیا جانے والا یہ پہلا ایوارڈ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی عدبی تنظیموں اور سماجی اداروں کی جانب سے اسلام مرزا کی عدبی خدمات کے اعتراف میں انہیں انعامات و عزازات سے نوازہ گیا ہے اسلام مرزا کی عدبی کاویشات قدمات انعامات و عزازات اور ان کی شخصیت کا چند صفحات میں احاطہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بحر بیکران کو کزے میں بند کرنا آخر میں حرف آخر کے طور پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہو شاعری کے نصری تحقیق ہو کے تنقیق ہر سنف پر ہے اسلم مرزا کی حکمرانی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس حجر باسمر کو تعدیر سرسبز و شاداب رکھے تاکہ ہم اور ہماری آنی والے نسلیں اس کے اسمار علم و فن سے ہمیشہ فیضیاب ہوتی رہے آمین سامین احمد و رنگبادی محترم اسلام مرزا صاحب کی حیات اور ان کی خدمات کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہے تھے یہ وہ تذکرہ ہے جو بہت سرسری طور پر پیش کیا گیا ہے ظاہر ہے اگر کسی قلم کی میراج کو اگر سمجھنا ہے تو یہ کافی ہے کہ اس پر ملک کے مختلف انیورسٹی میں تحقیق کی کام ہو رہے ہوں یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام مرزا اب اردو دنیا کے لئے غیر معروف نہیں رہیں ہمارے لئے فخر کے بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہیں اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وقت ان پر ناز کرے گا اور زمانہ ان آنکھوں کو چومے گا جنہوں نے اسلام مرزا کو اپنے سامنے دکھا ہے سامین میں صاحب عزاز جناب اسلام مرزا صاحب کا استقبال یہاں پر دونوں تینوں تنظیموں کے طرف سے ہونے جا رہا ہیں اور اس کے بعد مراتھی کے تین نامو اور شورا کا رسم اجراء عمل میں آنے والا ہیں یہاں مرزا ورڈ بک کے ڈائریکٹر مرزا قیوم صاحب یہاں موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور عالمگیر عدب کے ذمہ داران اگر ہوں تو سامنے آ جائیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے روح روان جن کے لئے یہ نششت منعقیت کی گئی ہیں ان کا استقبال کریں نور الحسنین صاحب اسلام مرزا صاحب کا استقبال کر رہے ہیں سامنے سے درخواست ہیں کہ وہ اس خاموشی کو توڑے اپنے تعلیوں سے میں بز میں تطہیر عدب کے عراقین اور صدر محترمہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسلام مرزا صاحب کا استقبال کریں اس وقت شہر کی جو انجومن اردو کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں ان میں بز میں تطہیر عدب اور رنگ عدب اور وارثانِ حرف و قلم کی کوئی مثال نہیں ہے یہاں بز میں تطہیر عدب کے ذمہ داران موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسلام مرزا صاحب کا استقبال کریں آئیے سب آجے گی سامین یہ اسلام مرزا صاحب کا عزاز خاص طور پر یہ خوشی کے بات ہے کہ انہی کے تربیت یا افتان طالبات اور طلبہ ہیں جو ان کا استقبال کر رہے ہیں میں اورنگ عدب کے ذمہ دار احمد اورنگبادی صاحب اور دیگر عراقین سے درخواست کروں گا میں فواد بھائی اگر ہوں تو ان سے بھی درخواست ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں فواد صدیقی صاحب جی سامنین سے درخواست ہیں کہ وہ تالیوں کے سلسلے کو جاری رکھیں جہاں تلق بھی یہ سہرہ دکھائی دیتا ہے میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت ہی پیاسہ دکھائی دیتا ہے میں چشتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں چشتی صاحب بھی استقبال کرنے کے خواہش رکھتے ہیں کہ ہم چشتی صاحب اسلام مرزا صاحب کا استقبال کر رہے ہیں جناب اطاللہ صاحب بھی اسلام مرزا صاحب کا استقبال کرنے کے خواہش رکھتے ہیں فیروس سر بھی اسلام مرزا صاحب کا استقبال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ہم تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسلام مرزا صاحب کا استقبال کر رہے ہیں مرزا صاحب کی خواہش رکھتے ہیں سامین ابھی ہم اپنی آنکھوں سے اسلام مرزا صاحب کا استقبال دیکھ رہے ہیں یہ اس پروگرام کا سب سے اہم موقع ہے جی اسلام مرزا صاحب کے ساتھ ان کی اہلیاں بھی یہاں موجود ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اکس بندی میں اسلام مرزا صاحب کے ساتھ کھڑی رہے ہیں جی پتہ تو کچھ مراتھی کے تین نام اور شہرہ جس کا رسم اجرہ بدست خالص صحیح پودین صاحب عمل میں آ رہا ہیں میں تمام سامین سے درخواست کروں گا کہ وہ زوردار تعلیوں کے ساتھ اسلام مرزا صاحب کی کتاب مراتھی کے تین نام اور شہرہ اس کا استقبال کر دی شائری تنقید کے ساتھ ساتھ یہ بات ثابت ہی کہ اسلام مرزا صاحب کا ترجمہ نگاری میں بھی کوئی بدل نہیں ہے یہ کتاب اس کی گواہ ہے یہ کتاب مرزا ور بک سے شائع ہوئی ہے مرزا ور بک کے ذمہ دار مرزا عبدالقیوم صاحب نے اس کو بہت احتمام سے شائع کیا ہے شکریہ میں مرزا عبدالقیوم ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصرا کتاب کا تعروف پیش کریں اسلام علیکم ور برکاتہ ہوں مرنہاڈی کے تین نام اور شہرہ اس پر قسم اگرچ مندہ کرندکر منگیش پاڑکا کر ایک سلسلہ ہے جو ہم نے مرزا بک ہاؤس کی طرف سے شروع کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو مرنہاڈی کے بڑے عدیب ہے شہرہ ہیں ان کا جو ہے تذکرہ اردو کتاب میں آ جائے پہلے ہو چکا ہے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں اور اس طرح سے جو اردو کے بڑے شہرہ اکرام ہیں ان کا بھی مرنہاڈی میں تذکرہ آ جائے پہلے شروع ہم مرنہاڈی سے کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگر ہمارے شہرہوں میں جو اردو کی جو بڑے عدیب ہے شہرہ وہ بھی مرنہاڈی میں آ جائے پہلے لوگوں نے کیا ہے لیکن اب جو ہے کیونکہ سب چینج ہو رہا ہے فائی جی آ گیا ہے اور نئے صدی بھی ہے جو اتنے ترجمے ہو چکے ہیں وہ سب دو آدار کے پہلے کے ہیں بعد میں شاید میرے دیکھنے میں نہیں آیا ہے کہ شہرہ اکرام تعلق سے کس نے کام کیا ہے تو یہ سلسلے کی ہماری پہلی کڑی ہے جو ہم نے شروعات کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ لکھنے والے ہیں اگر وہ کتابیں لکھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو شائعہ بھی کریں گے اور کوئی ان سے ماؤزہ نہیں لیں گے اور اس طرح سے یہ پہلی سلسلی ہے اور آپ کتاب بہت بہترین شائع کی گئی ہے کتابوں کے سلسلیم آپ کو یہ دو بات بتاتا ہوں میں کہ آج کل کتابیں شائع کرنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس کو پیسہ چاہیے فنڈنگ چاہیے بجٹ چاہیے اور پھر کتاب کو رسمی اجراء بھی کرنا ہے اس کے لئے بھی خرچ ہوتا ہے سارے چیزیں ہوتی ہیں لکھیں بھی شائع بھی کریں پیسہ بھی لگا ہے پھر پیسہ نکلتا نہیں ہے پھر کتابیں لوگوں کو مبت تقسیم کرنا پڑتی ہے یا پھر بازاروں میں ہاتھگار بھی کتاب لوگوں میں خریدتے ہوئے یا بکتے ہوئے دکھتی ہیں تو آج کا سسٹم آگیا ہے پرین آن ڈیمانڈ کا آپ کو دس کتابیں چاہیے تو دس کتاب چھپکیں مل جائیں گے آپ کو آپ کو کتابوں کا ڈھے لگا ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہے ایک کتاب تو ایک کتاب چھپکیں مل جاتی ہے ہزار تو ہزار چھپکیں مل جائیں گی تو پرین آن ڈیمانڈ ہم نے کتاب نکالی ہے کالٹی ماشاءاللہ کسی طرح سے بھی جو ہے جو کتاب چھپتی ہے آپ سیٹ پر اسے کم نہیں ہے بہترین کتابیں ہیں جو لوگ لکھنے والے ہیں وہ ہم سے کانٹیک کریں اگر وہ مرادی شہرہ کا تذکرہ کرتے ہیں آدیبوں کا لکھتے ہیں بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو میں اسے شائع کروں گا اور انہوں کچھ کتابی بھی دھوں گا تو میں شکریہ سلام علیکہ ابھی سب سے اہم جو سیشن ہمارا اس پروگرام کا ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جناب اسلام مرزا صاحب کا جو بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پندرہ کتابیں اردو دنیا کو دی ہیں لیکن ان کا دوسرا اور سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب سازی کے ساتھ ساتھ افراد سازی پر بھی پوری توجہ دیئے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمر میں آدمی عام طور پر گھر میں بیٹھا رہتا ہے لیکن یہ برابر چاہے وہ بز میں تطہیرِ عدب ہو یا اورنگِ عدب ہو یا وارثانِ حرف و قلم ہو شاید ہی کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں وہ شریک نہ ہوتے ہوں اور نئی تنظیمیں جو خواتین کے طرف سے کردار ادا کر رہی ہے بز میں تطہیرِ عدب اور نوجوانوں کے لئے اورنگِ عدب دونوں پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں اپنا دست شفقت رکھے ہوئے ہیں اور برابر نوجوانوں کی تربیت کرنے میں اپنا زندگی کا پور اصاصل لگائے ہوئے ہیں اس سلسلے میں میں تمام کے طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آج یہاں نوجوان جو قلم کار ہیں جنہوں نے ان کی تربیت میں رہ کر کچھ لکھنا سکھا وہ اپنے خیالات آج ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں اپنی مقالات کی شکل میں آئیے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے مقالات شروع کریں پہلے منظوم سلسلہ شروع ہوگا جو حضرات اگر کچھ ہے جو نظم کی شکل میں اسلام مرزا صاحب کے لئے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں میں ڈاکٹر ریحانا فیروز سے درخواست کروں گا ریحانا فیروز ہے ڈاکٹر ریحانا فیروز وہ ہندی نظم پیش کرنا چاہ رہے ہیں اسلام مرزا صاحب کے سلسلے میں میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نظم پیش کریں اسلام علیکم آپ سب کو ہوا conference ڈاکٹر ریحانا فیروز شروع کی سلسلہ پہلی حکر ریحانا فیروز سلسلی میں اسلام مرزا صاحب he's an imminent personality not only the world of literature but he's always the inspiration for me am i audible i think that i'm audible to all i'm not as much اور کیا بارس میں محاولا کنت ہے تو لیٹا محاولاً یہ وسائم اور جوہ محاولتا کبھی سچا رہے میں واقعاً جمالی میں تو گنات بھی چیز سون مجھول گیا جوہاً جدا میں اجتے ہیں تو اس تھنے تو میں اShape ہم تدہم اور اجتے ہیں so he is a kind of motivator for me on the path of life so I admired him personally very much and personally I am fond of his writing and this is one of the greatest things about his personality that it is not an easiest task to translate Marathi literature in Urdu so we can't express our gratitude towards devastation writing and contribution in Urdu literature because many things are there, those are hidden and those are already showcased in Marathi literature but it was not there in Urdu so it was a kind of thing and it was a kind of we can say that contribution he may be called as the pioneer of this thing and I really appreciate the same thing and inshallah in future also we would like to have the same thing and same particularly guidance from sir unfortunately I was not able to write anything about but some things I would like to share with you all jaysay bich mein kuch aise wakt a gaya thah jab humari pehchan humse poochhi jarehi thi india mein to us ko leker meinne kuch likha hai sir aapki ajadul hai tummeh padhna chahongi mein inglish hindi mein likhne ki kooshish kerti hou aur urdu kabi thoda sa uske anndar antarbao hota hai joki meri kalige dr. Aswat Gohar she is there she is there so meinne kuch likha hai aap logo ko aap logo ke samanhe pashkarna chahongi ya qehen hai pashan dae ga meri pashan kar kar kabhi justu juhu aapne kal se jay hai jay hai میں منظوم خراج تحسین کے لیے جالنا سے تشریف لائے پروفیسر عبد الرحیم عرمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسلام مرزا صاحب کے سلسلے میں اپنے منظوم خیالت کا اظہار کریں میں اس شیر کے ساتھ کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبادو کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبادو ہم لوگ نواغر ہیں ہمیں اذن نواغر دو میں اس شیر کے ساتھ عبد الرحیم عرمان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے منظوم خیالت کا اظہار کریں یوں ہر دل عزیز ہر فرد کو خبول ہیں اسلام مرزا جیسے دست نازک میں تازہ پھول ہیں اسلام مرزا یوں ہر دل عزیز ہر فرد کو خبول ہیں اسلام مرزا جیسے دست نازک میں تازہ پھول ہیں اسلام مرزا اور شیر ہے کہ شیری کلامی اور اپنی خوش مزاجی کے سبب شیری کلامی اور اپنی خوش مزاجی کے سبب سب کی توجہ آپ پر مفضول ہیں اسلام مرزا سب کی توجہ آپ پر مفضول ہیں اسلام مرزا اور اس لیے بھی زندگی کے ہر میدان میں ہے کامیاب اس لیے بھی زندگی کے ہر میدان میں ہے کامیاب پابند نظم و ضبط ہیں اور باوصول ہیں اسلام مرزا جب کوئی اردو کی ترقی کی جہاں ہو تحریک جب کوئی اردو کی ترقی کی جہاں ہو تحریک اس میں جانو دل تے حضب معمول ہیں اطلم مرزا اور شیری کے بے حیثیت شاعر عدیب دانی شور اور خانون داں بے حیثیت شاعر عدیب دانی شور اور خانون داں اہل دل اہل نظر میں مقبول ہیں اطلم مرزا اہل دل اہل نظر میں مقبول ہیں اطلم مرزا اور فیضل کے انہم مطابق آپ ہی کے سب ہوں گے فیضل کے انہم مطابق آپ ہی کے سب ہوں گے جب ذلائل بھی آپ کے معقول ہیں اطلم مرزا فیضل کے انہم مطابق آپ ہی کے سب ہوں گے جب ذلائل بھی آپ کے معقول ہیں اطلم مرزا اور ان نگارِ شاد کا سب نے کیا ہے اعتراف ان نگارِ شاد کا سب نے کیا ہے اعتراف آپ کے بارے میں جو منخول ہیں اصلم مرزا آپ کے بارے میں جو منخول ہیں اصلم مرزا اور کاروں بارے دنیا میں بھی جتنے ہیں مصروف تر کاروں بارے دنیا میں بھی جتنے ہیں مصروف تر اتنے ہیں امورِ دی میں بھی مصروف ہیں اطلا مرزا اتنے امور دی میں بھی مجغول ہے اطلا مرزا اور آلہ تر اعزاز سے بھی ملک کے ہیں سرفراز آلہ تر اعزاز سے بھی ملک کے ہیں سرفراز آپ کی خدمت کے یہ محصول ہیں اطلا مرزا میں مقالات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آواز دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر شہناز باسما کو وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں ڈاکٹر شہناز باسما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلی بار کچھ اردو کے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہوں ہمیشہ ہندی کا ہی جڑا رہتا ہے میرا تو کہیں کچھ گستاکی ہو تو امید رکھتی ہوں کیا آپ معافی کی دائرے میں رکھیں گے سیراج اور انگابادی ایک سوفیانہ رنگ کا سرجک ہندی میں لکھا ہے میں آج سیراج سے کہتی ہوں اپنے مقبرے سے بولو سوفیانہ کلام میں ایک نیا ورخ جوڑو یاد کرو کبھی امرتہ پریتم نے واریس شہ سے کہا تھا کہ بولو میں آج تم سے کہتی ہوں بولو اپنی گزلوں پر پڑے رہسیا کے پردے کو کھولو ہندی ساحیتے کا مدھکال جسے بھکتکال بھی کہا جاتا ہے وہ اسوی سن سولہ سو پچیس سے شروع ہو کر اسوی سن سترہ سو تک سماپت ہو گیا اور یہی سے اردو ساحیت کا آرہمب شروع ہوا اٹھراؤوی شتابدی میں شروع ہونے والے مدھکال کو اردو بھاشا کے وکاس کا سورنکال کہا جاتا ہے اس کال میں اردو اردو کو ہندوی ہندی ریختہ اور دخینی آدھی ناموں سے پکارا گیا اسی مدھکال میں سیراج اورنگبادی میر تکی میر مرزا غالب سودہ آدھی جیسے مہان صوفی فقیر ہوئے جنہوں نے اپنی فارسی مشرت اردو زبان سے اردو بھاشا ساحیتے کو ایک نیا محاورہ دیا ان کوئیوں پر ہمیں مغل شانسکوں پر کے پسند دیدہ زبان فارسی کو دیکھ سکتے ہیں ان کے کوئیوں میں مانویوں ایوام صوفی بھاوناو کو پنگتی بگد کرتی گزلوں کو گزلوں کے پیچھے چھپے گہرے بھاوارت کو ہم دیکھ سکتے ہیں اردو ایوام فارسی بھاشاو کے مہان رہسے وادی کوی ایوام گزلکار سید سیراجو دین کا جنم اورنگباد مہاراشترک میں گیارہ مارچ سترہ سو بارہ ایسوی میں ہوا ان کا بچپن شکشہ پروریش آدی اورنگباد میں ہی ہوئی اردو ان کا کرمستل رہا اسی لیے اورنگباد رہا اسی لیے انہیں سیراج اورنگبادی نام سے اکارا گیا وہ پرچلیت ہوئے ورش سترہ سو چوتیس میں سیراج نے بیس ورش کی عمر میں حضرت شہہ عبدالرحمن چشتی سے بہت کیا اور اسی زمانے میں ان کی شائری کا سفر شروع ہوا اس پرکاس سیراج اورنگبادی کا رچناکال مکھے تہا سترہ سو چوتیس سے سترہ سو تری سٹ یعنی ان کے مردیوں کے سمیے تک مانا جاتا ہے پلیس تھوڑا سا ملائزہ فرمائیے تھوڑا سا دھیان دیجی آپ پلیس میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ جیسے سکشیت تھوڑا سا دھیان دی پلیس سترہوی سدی میں اتر بھارت میں جائسی کبیر تلسی میرا اور سورداس آدیکویوں نے اپنی لیکھنی سے بھکتکال کی سگون ایوام نیرگون کعوی دھارہ کو سرجیت کیا اس کے بعد کی اٹھرہوی سدی میں دکشن بھارت میں سیراج اورنگابادی نے اپنی سوفیانہ کلام سے اردو کعویہ کی ویچار دھارہ کو اورنگاباد کی پرمپرہ میں آگے بڑھایا جس میں ولی اورنگاباد ہم دیکھتے ہیں کی پرمکھ مانے جاتے ہیں یہی وہ دور تھا جب ایک سوفی شائر کی حیثیت سے مقبول ہوئے سیراج اورنگابادی سیراج کی شائری میں گیت کہانیاں کبیتہ صوفی ویچار دھارہ شامل ہے ان کی کبیتاؤں کو کھلیت اے سیراج کی پورانی کتھاؤں میں ان کی منصفی نظم اے سیراج کے ساتھ غزل بھی شامل ہوئی ہے ولی دکھنی کے ساتھ سیراج دکھن سے ایک ماترکوی تھے جنہوں نے اردو کے سور کو اور اچھارن کو گہری پہنچ تک مطلب گہراہی تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا پریاس انہوں نے کیا ہے جو رہسیات مک ستر پر ہمیں دکھائی دیتا ہے سیراج اورنگابادی کو گزل کے خبرے تہیور نور ایک عشق سون جو اردو کی بیش قیمتی قویتاؤں میں گینی جاتی ہے ان کی رہسیت وادی اتصاہ اور کاوی شکتی آج بھی پنچ کوا قبرستان میں اپنی گمبت گولارد میں اپنی عمر کی دھوپ سیک رہا ہے اور چیخ چیخ کر اردو ساہیتے کا اتحاس بتا رہا ہے کیوں اس کی اور سیاست اور عام انسان کا دھیان نہیں جاتا کوششن مارک یہاں پر میں نے تھوڑا ایسا کوشش کی ہے ذرا نوازی کے لیے ڈاکٹر اسود گوھر مام اور سبھی صاحبہ خان آفرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سلاتین دکن کے شادیاں جو اسلام مرزا صاحب کی کتاب ہیں اس موضوع پر اپنا خیالات کا اظہار کریں خان آفرین ہمارا مختصر انتحقیقی مقالہ ہے جو سر کی اسلام مرزا سر کی کتاب سلاتین دکن کے اہد میں شادیا اس کتاب سے لیا گیا ہے ہر علاقے کی شناخت اس کی تہذیب تمدن سخافت خان پان رسم و رواج اور زبان سے ہوتی ہے دکنی تہذیب صدیوں پہلے ہی تسلیم کی جا چکی ہے بیشتر مورقین نے اپنی تصانیف میں دکن عدب کے بارے میں متعدد کتاب تحریر کی لیکن جناب اسلام مرزا صاحب کی نے تہذیب کی بازیافت کا حق ادا کیا ہے اس کتاب کا دعلق دکنی تہذیب دکن کی شادیہ مہا کا کلچر اور ثقافت بیان کرتی ہے یہ وہ ثقافتی امور ہے جو خود تو بازا ہی نہیں ہوتے لیکن ان کے اثرات کسی قوم کی ترقی کے معاملے میں بہت نمائع ثابت ہوتے ہے جب ایک عدیب کسی اہد کی معاشرتی سیاسی سماجی معاشی و تہذیبی صورتحال کو یا کسی خصے کو کہانی کو نظم کر کے پیش کرے اور کردار کی رنگہ رنگی رنگی نی زبان دانی نفاشت زبان و بیان فنی خصوصیات اور فنی میار کا خیال رکھتے ہوئے اپنے عہد کا عائنہ بنائے تو اس کا شمار یقیناً بہترین عدب میں کیا جانا چاہیے اس کتاب کی سب سے دلکش بات اس کا سرورک ہے جو اس کتاب کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے پیش گفتار میں سلاتین رکن کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے جس میں فتح اور شکست کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے سلاتین دکر نے کس طرح رواداری اور منصف مزازی سے حکمرانی کی اور ترقی کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے بہمنی سلطنت اور اس کے انتشار کے بعد جو سلطنت خائم ہوئی اور ان سلطنتوں کے سلاتین نے صرف اپنے ہی خاندان میں شادیاں نہیں گی بلکہ اپنے برابر کے دگر شاہی خاندانوں سے سوفیاؤں سے عالموں کے گھرانے سے زمین داروں سے جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے ہندو راجاؤں سے بھی شادی بیعہ کے رشتے قائم ہوئے سلطان محمد تغلق کے دربار زفر خان کی شادی کے موقع پر اپنے ذہن میں اس زمانے کی یاد تازہ کی ہے جب وہ دہلی میں سلطان محمد تغلق کے دربار سے وابستہ تھے اور سلطان محمد تغلق کی بہن فیروزہ اخواند کی شادی کی تقریبات کا چشمدید گواہ بھی تھے ذکر گیا ہے کہ فیروزہ اخواند کا نکاح عرب کے امیر سیف و دین سے کرایا گیا ان دونوں کی شادی کی تقریب کا تفصیل ذکر ہمیں اس کتاب میں مل جاتا ہے جس میں سے مختصر یہ ہے کہ بڑے بڑے سائبان بنائے گئے روشن دسترخان پر ہزاروں قسم کے کھانے شامل تھے جس سے تمام افراد ہر خاص و عام پندرہ دن تک لطف اندوز ہوتے رہے اس نکاح میں جو رسومات ادا کی گئی جس میں خواتین کا دولے دلہن کو مہندی لگانا خیمتی جوہرہ ذربافت سے بنے کپڑے ہاتھی گھوڑوں سے سجے قافلے خسم خسم کے پھول درہم اور دینار نصار کرنا وغیرہ شامل ہے یہی رسومات آج تک بھی ہمارے سماد میں ہمیں شادی بیہا کے موقع پر نظر آ جاتی ہے شادی کے بعد اس دور کی رسم کے مطابق جب کسی امیر کے گھر دلہن کی سواری گزر دی تو وہ باہر نکل کر ان پر درہم اور دینار سے بھری تھیلیا دی جاتی اس کے بعد دس دن تک تمام لوگوں کی زیافت کی گئی اور اس طرح سلطان کی بہن کی شادی کی تقریب اختیتام کو پہنچی اسلام مرزا صاحب نے دریا کو کزے میں بند کرنے کا کام کیا ہے تیروی صدی سے اٹھاروی صدی تک کے بہمنی نظام شاہی آدل شاہی اور خطب شاہی سرگرمیوں سے لے کر جس طرح معاشرتی اور خاندانی ذمہ داریا اس دور میں سلاتین نے نبھائی اس کا ذکر تاریخ کے اور آخر میں ہمیں ملتا ہے عربوں کے تعلقات ہندو کے ساتھ ابتدائی زمان تاریخ سے شروع ہوئے کلچر کا دوسرا شعبہ زندہی کے لوازیم ہے دکنی کلچر فروق دینے میں فیروش شاہ بہمنی اور سلطان محمد خلی خطب شاہ کا بھی نام سر فہرست رہا راجہ دیورائی کی بیٹی سے فیروش شاہ بہمنی کی شادی کے ذکر کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی جزیات اور تفصیلات کے بیان نے اس کتاب کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے چاند بی بی اور علی عادل شاہ کی ذکر کا پس منظر مخاصد اور اس کے دکن کی سیاست مرتب ہونے والے اثرات وغیرہ کا بیان بھی شامل ہے اسلام مرزا صاحب کی اس نئے مضبون کے متعلق شمس الرحمان فاروق صاحب رقم طراز ہے اختباس یہ ایک معلومات کی اور اپنی نویت کی انہو کی گتاب ہے جو سماجی اور انسانی تاریخ میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتی ہے اختباس ختم ان میں بہت ساری شادیاں سیاسی مفاد کے تحت بھی انجام پائی جن میں میر شاہ عبدالخادر نے برار کے سلطان عماد الملک کی بیٹی سے شادی کی تھی برہار نظام شاہ نے یہ شادی اس لیے کرائی تھی تاکہ بیجا پور اور گول کھنڈا کی حکومتوں کے خلاف برار کی سلطین کی حمایت حاصل کر سکے اور ایک متحدہ محاص خیام کر سکے ابو الحسن تانہ شاہ کی چوتی بیٹی کی شادی خان عاصف الدولہ کے بیٹے عنایت خان سے ہوئی جسے عرنگ زیب عالم گیر نے اپنی سرپرستی میں انجام دیا اصلہ مرزا صاحب کی کسی ایک اسلام عزا صاحب نے دکنی عدب کی تحقیق کے سلسلے میں اس کتاب کو شائع کر کے کنہو کا کام انجام دیا ہے جو خابل ستائش ہے اور اردو عدب میں اضافے کا باعث ہے شکریہ میں اگلے مقالہ نگار فاروق احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اترے گلے مہتاب ہے یہ کتاب دراصل مشہور شاعر سید عبدالولی عزلہ صورتی پر لکھے گئے چند تفصیلی مضامین کا مجموعہ ہے جو ملک موتبر عدبی جرید مہنام اور ماہی شمار میں شائع ہو چکے ہیں جسے ڈاکٹر اسلم مرزا صاحب نے یک جا کر اترے گلے مہتاب کے نام سے دوہدار آٹھ میں شائع کر ہم طالب علموں پر بڑا احسان کیا ایک سو بیاننو صفات اور مشتمل اس کتاب کا انتصاب مشہور شاعر بشر نواز کے نام عزلہ صورتی کے شعر جس پر نظر پڑے اسے خود سے نکالنا روشن دلوں کا کام ہے مانین دیارینا سے معنوم کیا گیا یہ کتاب سن دوزار آٹھ میں تباہ ہو کر منظر عام پر آئی ہے محترم سامین کسی بھی شخصیت کے بارے میں مکمل احاطہ کر پانا انتہائی دشوار کن مرحلہ ہے اور پھر ایسی شخصیت کے بارے میں خلم اٹھانا جو بابا غزل ولی اور انگبادی کے فوراں بات پوری خڑا مشکل ہو جاتا ہے میں وہ مجنو ہوں کہ آباد نہ اجڑا سمجھوں مشتقاق اپنی اڑا کر اسے سہرہ سمجھوں وہ پل میں جلب اجھا اور یہ تمام رات جلا ہزار بار پتنگے سے چراغ بھلا عزلت مزید کہتے ہیں کہ دمتول خاتل کے ہولے قید خانے سے ودا دمتول قاتل کے ہولے قید خانے سے ودا کوچہ زنجیر میں ایک عمرت آباد ہم سامائین ازلت ایک ایسا شاعر ہے جس کے نہ صرف اردو کے اشار بلکہ فارسی کے اشار نے بھی جمالیات کے گہرے اثرات مرتب کیے ان کی غزلوں میں نئے نئے مزامین اور فکر خیال کے اچھوتے پہلو سامنے آتے گئے اٹھاری سجی کے درمیان میں ازلت سورتی برسغی پر اپنا سکھہ جمع چکے تھے مصنف نے اس کتاب کو آٹھ مختلف اناوین کے تحت ترتیب دے کر ازلت سورتی کو واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی جن میں شہر درد آباد شہر درد آباد کا شاعر ازلت دیوان ازلت اردو کا نسخہ احمد نگر ازلت کی مرسیہ نگاری سراج اور ازلت تقابلی متعلہ ہم طرح غسلوں کے پس منظر میں اس کے بعد کچھ اور چاہیے اسط میرے بیان کے لئے نرگن دیوان ازلت فارسی کے آٹھ ورخ اور آخر میں ازلت تذکر نگاروں کی نظر میں مضامین کو یقجا کیا گیا میرے غلام علی آزاد بلگرامی کہتے ہیں کہ سید سعاد اللہ ازلت زیارت حرمین شریفین کے نیت سے خصبہ سلون سے نکلے اور بندرگاہ صورت پہنچے وہاں کچھ عرصے خیام کیا لگاتے ہیں مصنف نے بڑی محنت ارخ ریزی اور جان فشانی اور تحقیص سے اس کتاب کے تمام مضامین تحریر کیے اس کتاب کو مزید جامعہ اور مصنف بنانے کے لئے مصنف نے تقریباً پیتالیس مختلف کتاب و مضامین کی خاک چھانی مصنف لکھتے ہیں کہ عزل سورتی وغیرہ میں اپنا سانی نہیں رکھ دیتے عزلت مذہب ملت کے نام پر پیدا کردہ شرمناک تفرخوں سے بھی دور تھے ایک صوفی خانواد کے فرد عزلت نہایت زندہ دل رنگین مزاج یار باش وزائدار مسافر دوست مہمان نواز اور انسانیت شیار تھے اخلاقیات پر کامل یقین دکھتے تھے اس لئے عرفان و تصوف و منتق و فلسفے کو بھی شاعری کے دل کش پیرائی میں ایک نئے اور پرویخار لہجے میں نہایت آسانی سے اپنی باتیں انہوں نے کہی ہے مختصر یہ ہے کہ ڈاپٹر رسول مریضا صاحب نے پہلے مضمون میں عزلت صورتی کے فن اور شخصیت پر بہترین روشن ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں کہ عزلت سترہ سو چموالیس میں اورنگباد دکن آئے تھے اورنگباد اس وقت ایک عظیم گہوارہ علم و عدب تھا عزلت صورت سے اورنگباد آیا اور دولت آباد میں وارد ہوئے اس طرح اورنگباد میں عزلت کا اورنگباد سے صورت لوٹے وہاں شہجان آباد پہنچے اور سات مارچ سترہ سو پچاس کو عزلت دہلی میں تھے اور پھر وہاں سے حیدر آباد آئے یعنی کہ عزلت نے اپنی زندگی کے اخی سترہ اٹھارہ برس حیدر آباد میں ہی بسر کی سامین یاد رہے کہ عزلت ایک بہترین مصور بھی تھے جن کے مصوری کو دیکھ شفیق اور انگباد نے کہا کہ مصوری میں ایسا کمال ہے کہ مانی و بہزاد بھی دنگ رہ جائیں جبکہ عبدالجبار ملکپوری کے بیان بھی درج ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مصوری کے شائعق ہوتے تھے وہ تو اور عزلت شترنج کے بھی بہت ماہر کھلا رہی دل شرم محبت سے تر ہے تو نہ پھر آکھے کیوں کر پیسے چکی میں بھیگا ہوا دانا عزلت صورتی کے مختلف مختصر تعارف کے بعد دیوان عزلت اردو کا نسخہ جو احمد نگر میں اسلامی لائبری میں موجود تو یہ ثابت کیا کہ نسخہ کہاں موجود ہے کب سے موجود ہے اور اس دیوان عزلت پر کن کن عدوی شخصیات نے کام کیا اور پھر صاحبی کتاب نے اس نسخے کا سائز سینٹی میٹر میں کاغذ کن اشیاء کا بنا ہوا ہے وہ بھی تحریک کیا ہے اس نسخے میں کل چودہ سو انسفتر اشار موجود اس نسخے میں متفرق اشار کے ساتھ غزل ربائیہ مکرنیہ بھی شامل مصنف نے بہت بارک بینی سے عزلت کے اس دیوان کا مشاہدہ کر کے اترے گل محطاب میں جان ڈال دی ہے جو واقعی مطالعہ لائق ہے مصنف نے عزلت مجھے اب بھی خوی امید ہے کہ پڑوس ملک میں کہیں نہ کہیں عزلت کے مرسی موجود ہوں گے اترے گل محطاب کا ایک مضمون سراد اور عزلت تخابلی مطالعہ ہم طرح غزلوں کے پس منظر میں انتہائی شاندار اور جاندار مضمون ہے جس مصنف نے انتہائی ارخ کو قوی ذکر شامل ہے جس سے مضمون میں زبردست پکڑاتی یہ مضمون پڑھنے کے بعد خاری سراج اور عزلت سے بہت اچھی طرح سے واقع ہو جاتا ہے سراج جب تیرہ سال کے ہوئے تو سلطان عشق غلبہ ہوا اور یہ بے خودی کے عالم میں گھر سے نکل کر چلے برس کی عمر میں سراج نے اپنا دیوان مرتب کر لیا تھا اور پھر اپنے مرشد کی حکم پر غزل کو اترک کر دی اس طرح ڈاکٹر اسلام مرزا صاحب نے عزلت کی عزلت نے شاعری کب شروع کی کسے اپنا کلام دکھایا کون آپ کا استاد تھا آپ کے کلام واقعی چونکا دیتا ہے کلیات سراج کی غزل کا مطالعہ خیری کو ایک ایسے سنہ شائر کی کائنات شیر و نغمہ سے لطف اندوز کراتا ہے جہاں عشق اپنی تمام تر ہنگام آرائیوں کے باوجود ایک نہای صبو گرطار اور متین گہرے دریہ کی طرح تمام متوازن لہروں کو اپنے جلوں میں لیے بہرہ ہے سراج فرماتے ہے گھٹا غم عشق پانی آہ بجلی برستا ہے عجب برستا تم بن مزید فرماتے ہیں کہ آج کی رات میرا چاند نظر آیا ہے چاندنی دودسی چٹکی ہے میرے آنگن میں اس چاشنی کے مختلف اشار مصنف نے مضمون کا حصہ بنایا تاکہ دونوں کے رنگ سے ہم آہنگ ہوا جائے وہیں عزلت کی شیری کائنات میں آپ حسن و عشق کی کشاکش محبوب کی ہمدردی اور دل جو جو اسے بھی لطپ اندوس ہوتے عزلت غمی حجرہ کا شکوا بھی کرتے ہیں پیام وصل سے بے کسی مجھ سے آشنا ہے سراج نئی تو دنیا میں کون کس کا ہے وہیں عزلت نے اس فضا کو خائم رکھا اور کہا بجز رفاقت تنہائی آثرا نہ رہا سوائے بے کسی اب اور آشنا نہ رہا سراج اور عزلت دونوں کے پاس چھوٹی بہروں کی طویل بہروں میں بھی شعر کہنے کا میلان رہا دونوں نے اپنی اردو غزلوں میں نہایت خوبصورت معنی انگیز اور دل پذیر فارسی تراکیب اخترا کی جسے مصنف نے بڑی مہنز سے یکجا کیا مصنف نے بڑی مہنز سے دونوں کے ایسے اشعار جن میں دونوں کا تقریب یقصہ اور ایک ہی ساتھ ہم وزن میں کہے بھی گئے ہیں یقجا کر کے تباہ ذہنوں کو متاثر کیا اشعار ملاحظہ ہو کہ تجھ خوبا پر ہے نرگیسی بوٹا گویا نرگیس کا پھول ابھی ٹوٹا اسی انداز کو عزلت نے کہا کہ تجھ خوبا پر گلاب کا بوٹا دل بلبل گویا ابھی ٹوٹا اسی طرح سراج نے کہا یار کے گیسو کا پیچو تاب کھینچا چاہیے اس دھوئے کا ایک دم خلاب کھینچا چاہیے وہیں عزلت نے اسے کس انداز میں پیش کیا ہے جسے کتاب کا نام بھی دیا گیا چاندنی میں میں پلانے کو ارخ افشا کرو چاندنی میں میں پلانے کو ارخ افشا کرو عاشق ہو اترے گل مہتاب کھینچا چاہیے اسی طرح مصنف نے دونوں کے بہت سارے اشار کو جمع کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ عزلت اور سراج کے پاس فکر و شعور کی پختگی اور انداز و فکر کی انفرادیت بدرجہ اتم موجود تھی فارسی زبان و عدب کی یش بہا روایت سے دونوں پنکار سرشار تھے کیونکہ سراج سے صرف عزلت ہی نہیں میر بھی متاثر ہوئے اور ایسے نجانے کتنے شورہ سہر زدہ ہو کر اپنی غزلوں میں نیا رنگ پیش کرتے ناظرین مصامین عزلت کی دیوان میں آپ ایک کے بعد ایک دوسری غزل پڑھ چلے جائیے آپ کو ایک ایسی درد مندی کا احساس ہوگا جس میں توانای ہیں شکستگی ہے اور وہ نشات امید ہے کہ اس کے ساتھ جوش بھی بیان لیکن مصنف نے جس طرح سے عزلت کے خطات پر روشنی ڈالی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال راخم الحروب نے عزلت کے خطات کے ساتھ چند ہم اثر شورا کی غزلوں کے دلچسپ خطات بھی شامل کیے ہیں جن میں خائم چاند پوری بندر ابن راخم شہجان آبادی حسن اللہ خان بیان مرزا محمد رفی سودہ تہلوی خواجہ میر در تہلوی وہ دیگر شورا کے خطات کو بھی شامل کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت خطات کہنے کا بھی ایک عام چلن رائش تھا اس لئے عزلت نے بھی کموبش 21 خطاب غزلے کہیں ہیں جو ان کے دیوان میں شامل عزلت کے خطاب غزلوں میں واردات خلبی قیفیات حسن عشق اور بے ثابت عالم کی اکاسی نہا دلچسپ انداز سے بیان کی گئی اور کہیں کہیں کچھ خطات میں غالب کا رنگ بھی نظر آیا بحرکیب عزلت کے جو خطات عراقم الحروب نے شامل کیے وہ ایک طالب علم کو ضرور پڑھنے چاہیے بحرکیب جیسا کہ مصنف نے عزلت کی خید نہیں ہوتی ہے جس میں عزلت اپنا تخلص نرگون استعمال کرتے تھے یعنی ایک طرف جہاں عزلت اردو اور فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے وہیں بھاشا میں بھی مختصر مگر بہترین کلام کہیں بھاشا میں کلام کہنے کے لئے موسیقی پر دسترس ہونے ساتھ معلومات خاری کو مہیا کی ہے لفظ نرگون تخلص استعمال کرنے کی پیچھے مصنف کی کیا کیا کارفارمائیاں ہو سکتی ہے تمام اخلوق کو بہت تحقیقی مہارت سے بیان کیا جیسے عزلت نے بھاشا میں شیر کپ کیسے اور کن حالات میں کہے ان کی تربیت کم سینی میں نے کے خابل جس طرح دوحہ بھاشا کی ایک سینف سخن ہے بلکل اسی طرح جھولنا بھی ایک سینف سخن ہے جس میں بتیس ماترائیں اور چھتیس ماترائیں استعمال ہوتی اس سینف سخن میں عزلت نے پانچ جھولنے لکھے ہیں جو ان کے دیوان میں شامل عزلت نے دوحہ جھولنا کے علاوہ سورٹھا میں بھی رکھا ہے سورٹھے میں تیرہ اور گیارہ ماترائیں ہوتی ہے یہ دوحے کا الٹا ہوتا ہے وہ بھی اس کتاب میں شامل اور جس طرح سامیر خسروں نے کہہ مکرنیا لکھی ہے جنہیں پہلی کہا جا سکتا ہے وہ عزلت نے تقریبا گیارہ گیارہ مکرنیا لکھی ہے وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے حاضرین یاد رہے کہ عزلت کی ہندوستانی سنگیز سے گہری انسیت شوق اور رغبت کی وجہ سے راگ مالا جیسی علافانی تخلیق اردو کو عطا کی ہے اس پر بھی مصنب نے بہت ہی امدہ اور آسان راگ بھیرو راگ مالکوس راگ ہنڈول راگ سری راگ دیپک راگ میگ ملہار اور ان سب کے زیلی راگ کا بھی ذکر مصنب نے تفصیل سے کیا ہے جو کہ عزلت نے اپنے راگوں میں استعمال کی ان راگوں سے محضوز ہونے کے لئے آپ کو اترے گول محتاب ضرور پڑنی چاہیے اس کے بعد مصنب کو دیوان عزلت کے وہ آٹھ صفات جو دار العلوم احمد نگر کی کتب خانے سے بڑی مشقت کے بعد حاصل ہوئے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے ان صفات میں موجود عزلت کے فارسی اشار کو منوان کتاب میں شامل کیا گیا ہے ساتھ میں عزلت کی روایات کو بھی جگہ دی گئی ہے مصنب کو جو آٹھ صفات فارسی کے احمد نگر کی اسلامی لائبرری سے حاصل ہوئے تھے اس کے آخری ورخ پر دلاور حسین خان شاگرد عزلت نے ایک شیر لکھا ہے وہ بھی درچہ بد اگر کہتے ہیں بے ایمان یاور کو سبھی بد اگر کہتے ہیں بے ایمان یاور کو سبھی سب کو بہتر جانیے دین مروت کی خسم کتاب کے آخری مضمون عزلت تذکرہ نگاروں کی نظر میں کے تحت بیس عالی تذکرہ نگاروں کے تذکرے بھی ذکر کیے گئے ہیں جن میں میر تخی میر خواجہ خان حمید اورنگبادی مرزہ افضل بیک خاشخال محمد قیام الدین لشمی نارائن شفیق صاحب اورنگبادی کے علاوہ دگر تذکرے بھی شامل کیے گئے ہیں ناظرین غرض یہ کہ عزل صورتی کی ذات اس وقت بابرکات غنیمت تھی جو ہر خسم ہر شعبے کے لوگ آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوتے تھے وہ علم و فن حاصل کرتے تھے سے مستفید ہوتے تھے جو مصوری کے شائق ہوتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں تصویر کشی سیکھ نہیں آتے تھے اس وقت شہر میں آپ کی جامیت کو کوئی علم نہیں پہنچتا تھا نہ کوئی شائر پہنچ تھا مرگ غلام علی آزاد بلگرامی کے مطابق سید سعاد اللہ یعنی عزل کے تحقیق مقالے کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ہر عنوان کا حق مصنف نے بہت بہت سے حضرات نے اسلام مرزا صاحب کتابیں پڑی ہیں ان کے لئے آج کی نششت یاد در سے ہے اور جنہوں نے نہیں پڑی ان کے لئے یہ تلخیص گویا کہ پوری کتاب پڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتی ہیں میں سلاتین دکن کے شادیاں اور اترے گل مہتاب یہ دو کتابوں کے تذزیہ کے بعد پشتوں کے عوامی نغمے اس کتاب پر تذزیہ اور اظہار خیال پیش کرنے کے لئے ڈاکٹر نسرت حنفی کو شیر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں میں وقت کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوں لوگوں مجھے کب تک نظر انداز کرو گے نسرت حنفی صاحب تشریف لائیں اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں اس لف مجھ جی رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک افتخار یو زلے لا پاس لا سی را کا دل آس نی وال بائد تار عمر یاد وام یہ پشتو کی لندی ہے جو وہاں کے لوگ گیت ہیں اس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ اپنا ہاتھ ایک بار تُو میرے ہاتھ میں دے دو یوں پکڑنا تمہارے ہاتھ کا میں عمر بھر یاد رکھوں گی اور اسی خیال کو پاکستان کی شاعر نے کہا ہے جاتے ہوئے کمرے کی کسی چیز کو چھو لے میں یاد رکھوں گا کہ تیرے ہاتھ لگے تھے اس سے وابستہ ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھے دل بہل جانے کی شاید کوئی صورت دکھ لے لنڈئی پشتو لوگ گیت کی مقبول تری سنف سخن ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے محترم سلمہ شاہین اپنی تعلیف کردہ کتاب روحی سندری میں لکھتی ہے ٹپے یا لنڈئی کی خدامت کے حوالے سے معرقین مختلف آرہ رکھتے ہیں بعض اسے سولوی صدی اسوی کی سنف گرداد دیتے ہیں اور باز پہلی صدی کا ذکر کرتے ہیں پشتو بولنے والے لنڈئی کا استعمال بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کہاوت زرب المس اور مہاوری کا استعمال ہوتا ہے لنڈئی کا دامن بہت وسی ہے المختصر اس میں زندگی کے ہر رخ کا احاطہ کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے شاید اسی لئے لنڈئی کو پشتو کا انسائیکلو پیڈیا کہنا بے جانا ہوگا لنڈئی کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے مصرہ ٹپا وغیرہ لنڈئی دراصل بالشت بھر کے ایک سامپ کو کہتے ہیں لنڈئی دراصل بالشت بھر کے ایک سامپ کو کہتے ہیں جس کا زہر بڑی تیزی سے بدن میں اثر کرتا ہے اسی طرح لنڈئی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا مصرہ اس لیے کہ اس کا اثر مصری تلوار کی کاٹ کی طرح ہوتا ہے اور مصری تلوار اپنی کاٹ کے اعتبار سے ایک ضرب مصر کی حیثیت رکھتی ہے لنڈئی کو اونچی آواز میں گیا جاتا ہے یہ پشتونوں کے رگو پہ میں اس قدر سرائیت کر گئی ہے کہ چھوٹے جوان بڑے بڑے عورتے اور سب گاتے ہیں دو شیزائے گھر میں بیٹھے مرد کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اور اپنا مال مویشی ہاکتے ہوئے گاتے ہیں اس کا اصلی لطف تب ملتا ہے جب کوئی چرواہہ دھلتی سہ پہر کے وقت بیڑ بکریوں کو ریوڑ دامن کوہ سے گاؤں کی طرف ہاک رہا ہو اور باسری کی سریلی آواز میں لنڈائی گا رہا ہو لنڈائی میں ہر خزم کے مضامین باندھے جا سکتے ہیں مثلا اخلاقی تاریخی روحانی رزمیہ عشقیہ تنز و مزہ اور علم و حکمت موصوف کی محنت لگن علم و دانش کا احساس ہوتا ہے چونکہ پشتو ہم سبی کے لیے ایک الین لینگویج ہے پشتو کے عوامی نغمے اس کتاب میں موصوف نے نہ صرف پشتو زبان کی باری کی فنی موضوعات کی تحقیق کی ہے بلکہ پشتو بولنے والے افراد کی بھی کافی ساری معلومات جمع کی پوری آفغان خوم کی تاریخ سماجی اور مذہبی معلومات سے روشنا سکروایا آئے مجھ سے تین نسل پہلے تک ہمارے گھروں میں پشتو بولی اور برتی جاتی تھی پشتو میں لنڈائی کے معنی ہے مختصر لنڈائی کے پہلے مصرے میں نو ارکان ہوتے ہیں اور دوسرے مصرے میں تیرا ارکان ہوتے ہیں پشتو کی مشریقی بولی میں اسے مصرہ بھی کہتے ہیں اصلا مرزا صاحب بزاد خود ایک علم شخصیت ہے مراتھی ہندی اردو فارسی اور انگریزی پر دسترس رکھتے ہیں مرزا صاحب نے ان لندیوں کا اردو ترجمہ فارسی اور انگریزی سے اخص کیا ہے بلکہ پشتوں میں کہے خیال کو برنفس نفیس اردو میں منتخل کیا ہے اور مصوف نے درحقیقت جوہ شیر لانے والا کام انجام دیا ہے چونکہ پشتوں مصوف کے لیے بھی ایک اجنبی زبان ہے اس کے باوجود دوسری زبانوں کی مدد سے لائق ستائش کام کیا ہے شمس الرحمن فاروخی نے مرزا صاحب کے نام جو خط لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی سنف عدب سے روشناس کیا جس سے میں بلکل بے گمان تھا غالب ہے کہ دوسرے اردو والے بھی بے خبر رہے ہوں گے حالان کہ فاروخی صاحب کسی کی تعریف کرنے میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں یہ جملہ مرزا صاحب کے تاج میں ایک سرخاب کے پر کا اضافہ ہے پشتوں کے عوامی نغمے پر اپنے تفسیرے میں ڈاکٹر شکیل رحمان کہتے ہیں کہ نغموں کے حد درجہ رومانی جمالیاتی پورا سرار آفشار کے نیچے شراب رہنی کی غریب لذت ملی پشتوں کے دو دو اور اردو کے تین تین ویسرے کلیجے کو اس طرح لہو لہان کرتے ہیں کہ لہو کا قطرہ کشبو بھرا پھول بن جاتا ہے آگا غیاس اپنے تفسرے میں رخم طراز ہے کہ ہر علاقے میں دو تین لنڈائی جو ہے تو جس کو پشتوں میں اور اس کا انگریزی ترجمہ اور فارسی اور اردو انہوں نے ماراتھی میں نہیں کیا اس لئے میں نہیں بول سکتا ایک لنڈائی ہے کہ پاس پا کمر و روح گلا نصیب دا چاہیے اوبز دا در کے زوا اما فارسی کے اے گلی کے بر کمر کوہ شگفتہ ای آب یاری تو بخش منست نمی دانم تو بخش کے خواہی بود انگلیش میں ہے کہ او فلاور دیٹ جو گرو آن دا مانٹن سائیڈ دا دیوٹی تو واتر یو بلانس تو می بٹ ہوم یو بلانس اے پھول تم کھلتے ہو پہاڑ پہاڑ کے دامن میں مجھ پر آئد ہے تمہاری آبیاری لیکن تم کس کے نصیب میں ہو کہ اے پھول تم کھلتے ہو پہاڑ کے دامن میں مجھ پر آئد ہے تمہاری آبیاری لیکن تم ہو کس کے نصیب میں ایک فارسی ہے دوسرا ایک اور ایک جو ہے تو لندائی ہے اس کا فارسی اور انگلیش سناتا ہوں کہ دلے من تفلست گریہ می کند از من گل ہائی باگ چا ہائی بیگان می خواہد کہ my heart is a child it cries my heart is a child it cries and demands flowers from a stranger's garden my heart is a child it cries demands flower from a stranger's garden اور اس کا اردو ہے کہ میرا دل ایک بچہ ہے گریہ کرتا ہے میرا دل ایک بچہ ہے گریہ کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے پھول کسی عجبی کے باغ کا خوب شد کے در جنگ زخمی شدی ای محبوب من باد عظی من برگرد افراش تا قواہم خرامید it is well that you are wounded in a battle it is well that you are wounded in a battle my love for now i shall walk about very proudly کہ بہت خوب کہ تم جنگ میں زخمی ہو گئے اے میرے محبوب اب میں فقر سے سر اٹھا کر چلوں شکریہ چامئے میں میں عبداللطیف جوہر سے درخواست کرتا ہوں کہ آئین معنی نمہ اس کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں عبداللطیف جوہر آج میں آپ کے سامنے محترم اسلام مرزا کی مشہور معروف اور سب سے شہکار تصنیف آئین معنی نمہ سے چند حقائق پیش کروں گا آئین معنی نمہ دراصل ولی اور انگبادی سے متعلق گمراہ کن اور بے بنیاد تحقیق واقعات اور مفروضات کا رد ہے کتاب کا نام ولی کے اس سجن کے حسن کو ٹک فکر سون دیکھ کہ یہ آئین معنی نمہ ہے محترم سامن اس کتاب میں کل بارہ تحقیقی مضامین شامل ہیں جن کی تفصیلات یہاں پر اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہیں اس میں سے میں بس دو تین باتیں اور چند حقائق یہاں پر ارز کرنا چاہوں گا سمت فرمائے دراصل اورنگاباد کے ایک ہمارے مرہوم مصنف گزرے ہیں آغا مرزا بیک انہوں نے ولی سے متعلق اپنی تصنیف لکھی تھی ولی اورنگابادی اس تصنیف میں جناب نے بغیر کسی مطن کے سمجھے بینا کسی مکمل اور ٹھوس تحقیق کے ولی سے متعلق بے بنیاد بیانات اور مفرزات لکھ ڈالے جب یہ بات اسلام مرزا کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کتاب کے رد میں اپنی آئینہ نمہ تصنیف لکھ ڈالی محترم اسلام مرزا نے ایسے الفاظ و تراکیب کی بھی اس میں نشاندہی کی ہے جو مطن میں قلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور اصل میں ایک میں چیز یہاں واضح کر دوں کہ دونوں کی نام میں مرزا آ رہا ہے تو جب بھی میں مرزا کہوں گا تو ہمارے اصل مرزا صاحب رہیں گے اور بیگ کہوں گا تو ہمارے آگا مرزا بیگ رہیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں کتاب کا پہلا مضمون ہے جولہ گری اور جولہ نگری ولی کا ایک شیر ہے جولہ گری میں گرم ہے وہ شہ سوار آج سینے سے آشخان کے اٹھے ہے غبار آج اس شیر میں جو جولہ گری کا لفظ آیا ہے اس کو بیگ صاحب نے جولہ نگری یا جولہ نگری پڑ ڈالا اور اسی کے حساب سے تشریح کر دی اس کی مرزا لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مصرے میں اگر بیک کے مطابق جولہ نگری پڑھیں تو مصرہ ساخت الوزن ہو جاتا ہے جولہ کے لغوی معنی گھوڑا دوڑانے اور کود پھان کے ہیں کتاب میں اسلام مردانے مختلف لغات کے حوالوں سے جولہ جولہ گری جولہ نگری کے معنی سمجھ ہے پھر اس کے محل استعمال سے بحث کی ہے اور جولہ گری کے تعلق سے کئی اشار بھی بطور سنت پیش کیا ہے کہ آغا بیک نے جولہ گری کو جولہ نگری پڑا اور پھر اسے جولہ نگری سے جوڑ دیا اور کہا کہ آرنگاباد میں اس خسم کی ایک بستی ہوتی تھی جہاں پر پارچہ بافی کا کام کپڑی کی سنت بڑے اروت پی تھی اور ولی نے اپنے شیر میں اس جولہ نگری کا ذکر کیا ہے حالانکہ یہ بہت بے حاصل ہوا ایک خسم سے ایک مذہکہ وہ بے بنیاد تحقیق تو ہے ہی اور ہم جیسے عام خاری پڑھ کے اسے مسکرا دیتے ہیں اور مذہکہ خیز بات لگتی ہے اور اس کے رد میں یہ ثابت کیا اور اس کی تشریف طرح کی کہ ولی کا محبوب یا شہصوار اپنے گھوڑے کو آغا بیگ نے اپنی ایک تصوراتی جولہ نگری کا ذکر کیا ہے اور حقیقت میں اس نام کا کوئی محلہ یا بستی اورنگ آرنگ 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 دوسرا عنوان ہے کتاب روشن آرہ باغ آرنگ 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 حیرت اور تاجب کی بات یہ ہے کہ کلیات ولی مرتبہ نور الحسن حشمی اور دیوان ولی مرتبہ زہر الدن مدنی میں یہ دونوں ربائیاں اس طرح ہیں نئی نقض خزینے میں میرے غیر از داغ جس داغ کی حسرت سن ہوا لالا داغ سینے میں ایک غم کا محل باندھا ہوں ہیں آہ کے جس بیچ لاکھ چراغ اس سے واضح ہو گیا کہ مرزا بیگ نے ولی کی شاعری میں تصرف و تبدل کر کے اپنے روشن آرہ باغ کی اخترا کر لی تھی اگر آگا بیگ کلیات ولی مرتبہ نور الحسن حشمی یا دیوان ولی مرتبہ زہر الدن مدنی دیکھ لیتے تو اس غلط بیانی سے بچ جاتے اسی طرح ولی کے ایک شعر میں لفظ لالن کے استعمال کو آگا بیگ اس میں خاص سمجھ بیٹھے اور اس کو ولی کے معاشقے سے جوڑ دیا یہاں بھی اسلام صاحب مرزا صاحب نے گرفت کی اور بتایا کہ لالن موہن سری سجن سید وغیرہ دکنی شاعری میں محبوب کے لیے بطور کنایا استعمال ہوتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے کتے کی سڑک یہ ایک لفظ ہے ولی کے ایک شعر میں تو یہ جو کتے کی سڑک ہے کتہ لوہے کا ایک آوزار ہے جس کے ہوا میں گھومانے سے سڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ کتے کی سڑک کو آگا صاحب نے کٹی گھاٹی کی سڑک سمجھ کر اس میں تعلیمیہات ڈھونڈنے لگے سڑک سڑک کو سڑک پڑھ لی انہوں نے یہاں بھی موصوف اصلہ مرزا صاحب نے سڑک کے لغوی معنی سے بحث کی اور ثابت کیا کہ بڑے چھرے کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سڑک کہلاتی ہے جی ہاں اسلام مرزا کی نظر میں خدیم دکنی اردو مراتھی اور فارسی عدب کی پوری روایات روشن ہیں وہ تحقیق و تنقید کے مقام و منصب سے بھی واقف ہیں ولی کے بارے میں اس قسم کی بے بنیاد تحقیق اور بیانات کو وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کا مستنت اور مدلل تحقیق میں اپنی یہ کتاب آئین معنی نوہ لکھی ہے حاضرین میں یہی پر رکھتا ہوں وقت کی بھی کمی ہے انشاءاللہ باقی تصدیلات پھر کسی موقع سے لی جائے سامین یہاں اسلام مرزا صاحب کے استقبال کے خواہش مند موجود ہیں جن میں عبد الرحیم ارمان صاحب جو جالنا سے تشریف لائے ہیں وہ استقبال کرنا چاہ رہے ہیں فردوس فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ اسلام مرزا صاحب کا استقبال کرنے کے خواہش رکھتی ہیں ان سے بھی ترخواست ہیں کہ وہ آئے اور استقبال کرے یہ سامین ایک اور اہم اعلان ہے کہ اس نششت کے بعد ہم سب کو محترم اسلام مرزا صاحب کے ساتھ ہم تعامی کا شرف حاصل کرنا ہے یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہوگی کہ ہم صاحب عزاز کے ساتھ زہرانہ تناول فرمائیں گے ڈاکٹر ناظرین سلطانہ کو شیر کے ساتھ زحمت دینے جا رہا ہوں میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز میں لاؤ میری آواز کے ساتھ ڈاکٹر ناظرین سلطانہ اپنا مقالہ پیش کریں گی حسن بن رومی کے حوالے سے اسلام مرزا کی یہ کتاب محمد بن حسن رومی خان ملک میدان اور دگر طوبوں کے حوالے سے جس کا انتصاب مصنف نے ایڈویکیٹ محمد مرزا عبدالعزیز کے نام اس شیر سے کیا ہے انہی کے دم سے ہے روشن چراغ علم ہنر انہی کے دم سے ہے روشن چراغ علم ہنر وہ جن کے ساتھ پرانے زمانے رہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر کانیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے اس کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے تمام خارین کو محمد حسن رومی محمد حسن رومی ملک میدان اور دگر طوبوں کے بارے میں معلومات پرہام کرنے کے لیے مرزا صاحب کی اہلیہ کا ہی ہاتھ ہے اس بات کی تصدیق خود مسنف نے پیش گفتار میں کی ہے آپ جو اتنی ساری معلومات اپنی یاد داشت میں سیمٹے پھرتے ہیں اسے کسی وقت کاغذ پر اتارے کہ محفوظ ہو جائے خیر اس بحث و مباعثے میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں محمد حسن رومی خان کے بارے میں مسنف نے ایک جگہ تحریر کیا ہے محمد بن حسن رومی خان رومی خان سے ہوتا ہے جو بلا شک و شوبہ ایک ماہر توپساز گولہ اندازی میں مشق اور دلیر سپاہی تھا چونکہ اہل ایران ترکوں کو رومی کہتے تھے اس لیے محمد بن حسن رومی خان کے نام سے مشہور ہوا اور اس کی شہرت آج بھی خائم ہے مسنف نے بڑی بے باقی سے برہان نظام شاہ اور حسن رومی خان کس طرح رائے چور سے اس کے بعد شولہ پور کا سفر تیہ کیا اور کن کن حالات سے دوچار ہو کر رومی خان نے کڑک بجلی نامی توپ بنائی برہان نظام شاہ کے بعد حکومت کی بھاگ دور حسین نظام شاہ نے سمالی حسین نظام شاہ کے کہنے پر رومی خان نے خلع کش اور خلع شکن ان دونوں توپوں کو توڑ کر ایک نئی توپ بنائی جس کا نام حسن رومی خان نے حسین شاہی توپ رکھا اس کتاب میں کس طرح گلبرگا کا علاقہ نظام شاہ کو اور بیدر کا علاقہ خطوب شاہ کو ملا یہ داستان بیان کی گئی ہے ہمیں تو سرسری معلوم تھا مگر مسنف نے اس کے پیچھے کا راز اجاگر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دکن میں احمد نگر کی نظام شاہی بیجاپور کی آدل شاہی بیدر کی بریش شاہی برار کی اماد شاہی اور گول کنڈا کی خطوب شاہی ان پانچ آزاد مملکتیں وجود میں آئی برہان نظام شاہ نے اپنی پیتالیس سالہ دور حکومت میں بے شمار جنگیں لڑی اور کل اٹھاون خلے فتح کیے یہ سب حسن رومی خان کی مہربانی سے کیونکہ حسن رومی خان نے ایک بہترین توپ ساز تھا اس لیے اس نے توپ سازی کے کئی ماہرین کو احمد نگر میں ایک جگہ جمع کیا اور کار خانے کی بنیاد ڈالی جس کا نام انہوں نے توپ خانہ رکھا کہتے ہیں کہ آج بھی احمد نگر میں موجود ہے زلہ احمد نگر میں اس دور میں بڑی مقدار میں بارو تیار ہوتا تھا اور ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی توپوں کے اقصام موجود تھے جیسے اوٹ پر رکھ کر چلائی جانے والی توپ کو شطر نال ہاتھی کے ذریعے چلائی جانے والی توپ کو نیل کش بیلو کی پیٹ کے ذریعے چلائی جانے والی توپ کو گاؤ کش سپاہیوں کے ذریعے چلائی جانے والی توپ کو مردم کش دکن میں جو توپ چلاتا تھا اسے توپچی کہتے تھے ایران میں اسے توپچی باشی کہتے ہیں برہا نظام شاہ نے شولہ پور کا خلافتر کیا دو سے تین مرتبہ کوشش کی لیکن کچھ کمی اور خامی کی وجہ سے اس کا حل نہ نکلا تو برہا نظام شاہ نے حسن رومی خان کو حکم دیا کہ بہترین توپے تیار کرے تب حسن رومی خان نے پنرہ سو انپچاس میں ایک توپ تیار کی جس کا نام ملک میدان رکھا گیا مگر جب ملک میدان توپ کی وجہ سے بھی برہا نظام شاہ کو کانیا بھی نہیں ملی تو برہا نظام شاہ نے نظام شاہ کو گسا آیا اور ایک پل میں یہ سوچا کہ میں حسن رومی کا ختل کر دوں مگر این وقت پر شہزادہ عبدالخادر آ جاتا ہے جو کسی طرح اسے روکتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے ہاتھ و خون ہو جائیں گا جو کہ صحیح نہیں ہے کچھ حد تک برہا نظام شاہ کا غصہ خابو میں آ جاتا ہے شہزادہ کے اسرار کی وجہ سے حسن رومی خان کی جان بخشی جاتی ہے اور برہا نظام شاہ رومی خان کو محض بارہ دنوں میں نئی توپ تیار کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن رومی خان مخررہ وقت سے پہلے ہی ایک نئی توپ تیار کرتا ہے اس توپ کا نام کڑک بجلی رکھتا ہے اسی طرح برہا نظام شاہ شولاپور کا خلاف عطا کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے برہا نظام شاہ کے انتخال کے بعد ان کے بیٹے حسین شاہ نے سلطنت سمحلی حسین شاہ نظامی نے رومی خان کو حکم دیا کہ خلے کش اور خلے شکن ان دونوں توپوں کو توڑ کر ایک نئی توپ تیار کرے حسن رومی خان کے حکم کی تعمیر کی اور ایک نئی توپ بنائی جس کا نام حسین شاہی توپ رکھا حسین نظام شاہی کا منشاہ گلبرگا اور بیدر کی طرف راقب ہوا گولگنڈا کے خطوب شاہ سے مہدہ کیا کہ خلے فتح ہونے کے بعد گلبرگا کا علاقہ نظام شاہ کو اور بیدر کا علاقہ خطوب شاہ کو ملیں گا عادل شاہ نے راجہ رام راج سے مدد تل کی تو اس نے کہا کہ آپ مہدہ توڑ دے خطوب شاہ نے اس بات پر عمل کیا اس طرح گلبرگا کا خلے فتح ہوتے ہوتے رہ گیا اس کے بعد حسین نظام شاہ کلیانی کی طرف راقب ہوئے ایک بڑی پوچ کے ساتھ جس میں سات سو توپے موجود تھی اچانک وہاں توفان برپا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سات سو توپوں میں سے صرف چالیس توپے لے کر خالی حد سلطنت واپس لوٹ آتا ہے پندہ سو تیرسٹھ سے چو سٹھ میں حسین نظام شاہ آدل شاہ ابراہیم شاہ ابراہیم خطوب شاہ اور برید شاہ آپسید سالہ مشورے سے ویجین اگر کی حکومت کے خلاف اپنی افواجیں تیار کرتے ہیں حسین نظام شاہ نے جب رام راج کی افواج کو دیکھا تو محسوس کیا اور سوچا کیوں نہ ایسا کیا جائے اس جنگ کی وجہ سے مالی نقصان ہی نہیں بلکہ جانی نقصان بھی کافی ہوا غلام علی ہاتھی تھا ہاتھی کے قریب ایک رومی خان موجود تھا رام راج بھی اپنے ہاتھی کی پیٹ پر بیٹھے افواج کی ہمت افضائی کر رہا تھا اسی وقت رومی خان کے ہاتھی نے رام راج کے ہاتھی پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے رام راج زمین پر گر پڑا غلام علی ہاتھی نے جیسے ہی سنا کہ یہ بیجاپور کا راجہ ہے تو اسے اپنی سون میں اٹھایا اور اٹھا کر رومی خان کے پاس لے گیا اور رومی خان نے اسے لے کر حسین شاہ کے پاس لے گیا جیسے حسین شاہ نے رام راج کو دیکھا تو فوراں قتل کا حکم دے دیا اور اس طرح نظام شاہ نے اس جنگ میں کامنیابی حاصل کی اس جنگ کے بعد نظام شاہ اور نظام شاہ کا کچھ وقفے کے بعد انتخال ہو جاتا ہے اور حکومت مرتزہ خان مرتزہ نظام شاہ کے حق میں آ جاتی ہے جو حسین نظام شاہ کا بڑا بیٹا ہے آخر میں مصنف نے حوالہ تشریحات اور تعلیخات میں تمام واقعات کی وضاحت نیاہیتی بے باقی سے پیش کی ہے خاص اس کتاب میں جو تصویری معلومات اسلام مرزا صاحب نے تمام خارعین کو فوٹو کی شکل میں مہیا کی ہے وہ کافی متاثر کرنے والی ہے ویسے تو نائنٹی پرسن لوگ لوگ وضاحت کرتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ گڑے مردے اکھارنا میرا نظریہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا لیکن مصنف کی اس کتاب کو پڑھ کر میں نے اپنا نظریہ بدل گیا سچ میں مصنف نے جو تصاویریں اس میں پیش کی ہے سچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس وقت کی فنکاری سے واقفیت حاصل ہوتی ہے مصنف نے اس میں جو بھی بات کہی تزدیف کے ساتھ کہی اور اس کتابی ایک خاص بات یہ ہے کہ مصنف نے نہ صرف اردو بلکہ مرہاتی اور انگریزی کتابوں کا بھی مطالق کیا ہے آخر میں میں ایک شیئر پر اپنی جگہ لیتی ہوں عدب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کرتی ہے اللہ حافظ مقالے کے سلسلے کو ہم کچھ دیر کیلئے رکھتے ہوئے میں مہمان خصوصی جناب مقدوم فاروقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج اس پروگرام کے صدکار مورتی محترم اسلم مرزا صاحب صدر جلسہ معزیز شہر محترم نور الحسنین صاحب اور میرے سامنے موجود علم عدب اور فن کی کہکشا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے بز میں تطہیر اور احمد اورنگ آبادی صاحب کی جو اورنگ گروپ ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ جب کسی کی خدمات کو سرائیا جاتا ہے وہ پیمانہ ہے کہ اس علاقے میں حسد اور جلن کم ہو رہی ہے تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا چھوٹی سی فیملی ہو یا خاندان ہو جب ایک دوسری کی صلاحیتوں کو اور ان کی کامیابیوں پر اور ان کی کامیابیوں پر جب چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو کے ان کو عزاز بخش جاتے ہیں تو یخیناً وہ خاندان ایک ہونے لگتا ہے حسد اور جلن دور ہونے لگتی ہے اور اس شہر میں اس کی شروعات کرنے میں جو لائن شہر ہے جس کو مراتی میں سیہت سا واتا کہا جاتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں خالص صحف الدین صاحب ہو جاتا ہے اس کا کرنے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو خبول کرے اور ان کی کاویشوں کو جس طریقے سے انہوں نے شروعات کی ہے میں گہرائی سے نظر رکھ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہونے لگے کہ کسی کی کامیابی پر کسی کی کوئی کوشش پر ہم سب مسلمان اکھٹے آ کر اس کو جو ہے تو اس کی کاویشوں کو کوششوں کو سرا رہے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے تو بزمِ تطحیر اور اورنگ گروپ تعریف کے اور شکرانے کے مستحق ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہو کر سورہ آلِ عمران میں ون فیفٹی نائن نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نرم گفتگو کر رہے ہو یہ میری رحمت ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو رحمت العالمین ہے جو ایک پیمانہ ہے محبت کا اور نرمی کا اللہ تعالیٰ اس شخصیت سے مقاتب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو نرمی آپ میں ہے وہ میری رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بہترین صلائیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر وہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے چاہے آپ لکھنے میں ماہر ہو چاہے بولنے میں ماہر ہو چاہے آپ کوئی بھی کام کرنے میں ماہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل ہی ہے سننا تو بہت بڑا فضل ہے کیونکہ بولنے والے اور لکھنے والے مل جائیں گے آپ کو سننے والوں کا فقدان ہے تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک فضل اور کرم ہے اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی آپ کو بنا دیتے ہیں اس زمین کا خلیفہ تو یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو خلافت ختم ہوگی خلافت کا تصور ہمارے پاس جو ہے تو ایک حکومت کا اور ایک ایڈمیسٹریشن کا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ خلافت جاری ہے اور جاری رہے گی تو یہ بھی اپنی اپنی حکمرانی ہے چاہے لٹریچر کے ثروح ہو یا کوئی کام کے ثروح ہو یہ سب جو ہے تو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے جیسے ہمارے اسلم مرزا صاحب ہے کئی جو رائٹرز ہیں تو یہ ان کی خلافت ہے خلافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفع بخش کام کرنا اور اس کو پھیلانا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے جو علم اور تدریس کو پھیلانے کا سلسلہ ہے جو معلومات کو جو ہے تو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ اسلم مرزا صاحب نور الحسنین صاحب خالد صحفدی صاحب اور بہت سارے جو ینگ بڈنگ رائٹرز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اغبال سر یہاں موجود ہے سلیم صاحب یہاں موجود ہے افسر خان صاحب موجود ہے نہری صاحب محترم بزرگ شخصیت موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ سب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے خلافت اپنے اپنے علاقے کی میں دونوں انجمنوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور میری دعایں ہیں کہ اسلم مرزا صاحب جو ہے ایک رائٹر اور جو ہے تو ایک مصنف اور ایک لنگویسٹ لنگویسٹ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ تین چار زبانوں پہ ماشاءاللہ امور ہے تو زیادہ اچھا ڈیفینیشن تو لنگویسٹ رہے گا اسلم مرزا صاحب کے لیے تو اللہ ان سے اور کام لے ان کی سرپرستی جو ہے تو نئے بڑنگ رائٹرز پر اللہ رکھے اور ان کو ان کا گائیڈنس جو ہے تو مہیا ہو اور سب سے جو بڑی بات اسلم مرزا صاحب کی ہے کہ میں ان کو ہمارے مامو کے پڑوسی کی حیثیت سے بہت زمانے سے جانتا ہوں اور اتنا اچھا پڑوسی اور اتنی اچھی شخصیت یہ ان کا جو ہے تو یہ ان کی پہلی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی صفت ہونے سے ہی یہ تمام صفات جو ہے تو ان کے اندر موجود ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان ہے اور اسی کی محرون منت یہ سارا شہکار ہے جو ان کے خلم سے جو ہے تو دریا کی طرح بہرہ ہے میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بھیر ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں میں اسلام صاحب سے اور صدر جلسہ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا کام ہے اس لئے میں آپ کی رضا لینا چاہتا ہوں مجھے بلانے عزت بخشنے کے لئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم جدید عدبی دنیا خواتین پر ایک خصوصی شمارہ بزم تطہیر عدب نے اسے شائع کیا ہے بزم تطہیر عدب اب شہرہ اور انگاباد کے لئے کوئی غیر معروف عدبی تنظیم نہیں رہی بالخصوص خواتین میں یہ تنظیم نئے قلم خار خواتین کو جلہ بکشنے میں اپنا اہم کردار انجام دے رہی ہیں اس شماری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آہ تمام خواتین خلمکاروں پر مضامن شامل ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جیسے آج ہمارے سامنے نئے قلمکار اسلام مرزا صاحب پر اپنے مقالات پیش کر رہے ہیں نئے قلمکاروں نے خواتین پر مضامن لکھے ہیں جو اس شمارے میں شامل ہیں جس کا رسم اجرہ اس وقت محترم نور الحسنین صاحب کرنے جا رہے ہیں میں آج کی اس بزم کے صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جدید عدبی دنیا کا رسم اجرہ عمل میں لائیں جدید عدبی دنیا ماشاءاللہ دکٹر رہانہ سید جو گیلے پتوں کی مسکان کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کرنے کے لئے آئے صاحب اعزاز اسلام مرزا صاحب محترم سامین طلبہ و طالبات اسلام علیکم رحمت اللہ و برکا مرہد وڑا کے جدید شورہ کی فہرست میں ایک معتبر نام اسلام مرزا ہے اہد حاضر کے شورہ میں دکنی عدب سے خاص لگاؤ اور تاریخی شعور ان کا خاصہ ہے ان کی تمام تحرینیں جن کی فہرست طویل ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف اردو عدب کلاسیکل عدب یا خاص طور پر دکنی عدب بلکہ انگریزی مرہٹی پارسی اور دیگر ہندوستانی زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں گیلے پتوں کی مسکان ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو دوہزار چار میں شائع ہوا اس مجموعے میں مناجر ناد سیتالیس نظمیں اور اٹھارہ غزلیں شامل ہیں اس مجموعے کا عنوان گیلے پتوں کی مسکان ہے جو ایک مضبط سوچ والا یا خوش آئند عنوان لگتا ہے بظاہر عجیب سا یہ عنوان لگن غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف شاعر کا تقیل ہی ان لغوں کو گریفت میں لے سکتا ہے جو موسم کی پہلی بارش کے بعد برگ و سبزہ محسوس کرتے ہیں مزاج کے اعتبار سے اسلام مرزا فطرت پسند ہیں اور فطرت کے ان تمام مظاہر کو گریفت میں لینا چاہتے ہیں جو عام نظروں سے اوجل ہے اس مجموعے میں شامل نظمیں حید کے اعتبار سے آزاد نظمیں ہیں مناجات میں ایک دن کی سلطانی کا خانہ شاعر زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات اور احساسات کو جمالیاتی شعور اور احساس کی شدت کے ساتھ یوں تخلیق کرتا ہے کہ قاری نظم پوشیدہ بلیغ اشاروں کو تلاش کرنے لگتا ہے کچھ نظمیں نہایت چھوٹی ہیں لیکن ایک وسیع مضمون ان میں پوشیدہ ہے جیسے نظم بے سباتی میں زندگی کی بے سباتی کو چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے نظم بے سباتی سنیے کل نہیں تھا سبزہ اونچی شاخ پر کل نہیں تھا سبزہ اونچی شاخ پر یہ گھونسلا اب کل نہ ہوگا اس طرح دکھ آدم ذات کا اس نظم میں مکمل تواہی ویرانی اور وحشت کی شدت کا بیان ملحظہ ہو یہ نظم بھی صرف چند لفظوں میں ہیں دور تک ریت دھول منظر سب دور تک ریت دھول منظر سب آگ برسے گی آسمانوں سے مچھلیاں پی گئیں سمندر سب ایک اور نظمیں کیا بھروسہ آندھیوں کا پتھروں سے باندھرے بدن پتھروں سے باندھرے اپنے بدن ریت کے اس شہر میں سچ کیا بھروسہ آندھیوں کا بظاہر یہ چھوٹی نظمیں تفکر آمیز فضاء کا احساس دلاتی ہے انہیں ریت کے شہر میں آندھیوں کا ڈھر ہے کچھ نظمیں گزرتے وقت کی یادیں ہیں جیسے قرآنی کہانی پڑھ رہا ہوں قرآنی کہانی پڑھ رہا ہوں حویلی مجھے یاد کرنا ایک انوخی بات یہ نظمیں گزرتے وقت کا بیانیاں تو ہیں لیکن اس میں جدیدیت پسند شورا کی طرح شدتِ کرب احساسِ تنہائی احساسِ زیان یاسیت و قنطیت نہیں بلکہ زندگی کی سچائی اندرونی احساسات اور خواہشات کا اظہار ہے ڈاکٹر عطیخ اللہ نے ان کے مجھوئے گیلے پتوں کی مسکان پر اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا میں ہر مقام پر ایک تفکر آمیز فضاء کے احساس سے دوچار ہوا ہوں حیات و کائنات کو آپ نے اپنے طور پر دیکھا اور سمجھا ہے دیکھا اور سمجھا ہے نہ تو خود دھوکے میں رہتے ہیں اور نہ دوسرے کو دھوکے میں رکھتے ہیں شاعری میں جذبے کی معصومیت کو خائم رکھنا بڑا مشکل کام ہے اس مشکل چیز کو آپ نے آسان بنا دیا اسلام مرزا کی نظموں کے موضوعات تاریخ مذہب اخلاقیات فطرت انسانی انسانی تہذیب اور سیاست کا احاطہ کرتی ہے جیسے بردان مجھے یاد کرنا عذیت پسند ایک لحظہ غافل گشتم اور گجرات کے لیے پانچ نظمیں اور سڑک پھر لوٹ آئے گی وغیرہ وغیرہ سڑک پھر لوٹ آئے گی کہ بند ملاحظہ ہوں ادھر اس سمت گہری دھند میں ڈوبی ہوئی ادھر اس سمت گہری دھند میں ڈوبی ہوئی اجڑی شکستہ خان خاہوں میں پراموشی کے اندھے سائیبانوں میں تھکیہاری عبابیلیں قرآن موسموں کو یاد کرتی ہیں مندرجہ بالا مصروں میں اجڑی شکستہ تہذیب و اغدار کا ماتم ہے اس ماتم کے ساتھ ساتھ اس نظم کے آخری بند میں زندگی کے نئے معنی نئی تعبیر کا امکان موجود ہے آخری بند دیکھئے پھر بھی ابھی کچھ دیر میں جب دھند چھٹ جائے کماری دھوپ پہلے تب میں اپنے ہاتھوں کی اجلی لکیروں میں پگھلتی نرم کرنوں کو سمیٹوں گا سڑک پھر لوٹ آئے گی تسلسل زندگی اس کی زندگی یا وقت کا تسلسل رکتا نہیں خان خاہوں کی ویرانی اور عبابیلوں کا گزر موسم کو یاد کرنا دراصل تہذیبی اغداروں کے کھو جانے کا نوحہ ہے لیکن آخری بند میں ہاتھوں کی لکیروں میں اجلی کرنوں کو سمیٹنے کا عزم دراصل زندگی کے نئے معنی نئی تعبیر کے امکان کو تلاش کرتا ہے نظم نئے زابیوں کی ولادت ایک انوکھی نظم ہے جس میں جوومیٹری کی علامتوں کا استعمال کر کے سرحدوں کی وسط سرمایہ دولت کی بھاگ دور جیسے جدید دور کے منفی پہلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس طرح کا علامتی استعمال روایتی نظموں میں شاز و نادر ہی موجود ہوگا نظم ملائزہ ہو دائروں پر دائروں پر مسمن مربع مسلس کی یلغار ہے دائروں پر مسمن مربع مسلس کی یلغار ہے افخرق امودی لکیریں سبھی خطا کرنے میں مصروف ایک دوسرے کو کہ حد نظر تک نئے زابیے جشن مولود میں منہمک ہے اس طرح نظم باردات میں ایک چھوٹے بچے کے جذبات کا اظہار ہے یہ نظم دراصل انسان انسانی نفسیات ذہنی و جذباتی کیفیت کا اظہار ہے نظم کا بند ہے وہی شوکس میں جس میں میری امی نے کسی گزرے زمانے میں نفاست سے سجائے تھے کھنوں نے اسی شوکس کا وہ خفل اب ٹوٹا پڑا ہے مسارت سے میری بانچے کھلی ہیں اس نظم کو پڑھتے ہوئے نظہ فاضلی کے کا یہ شیر ذہن میں آتا ہے بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے نظم گیلے پتوں کی مسکان میں اسلم مرزا نے ایک سہر انگیز فضا قائم کی ہے اس نظم میں زندگی سے مفاہمت کا ایک مضبط موت دل اور متوازن رویہ موجود ہے کتاب کے عنوان ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوزی اسلم مرزا کے فن کا مطمئن نظر ہے ان کی ایک اور اہم نظم سورج کا ہمزاد طفل ہے اس نظم کے تعلق سے انتخاب حمید لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں اسلم مرزا نے یہ نظم کس عالم جذب میں کہی تھی راحم کو ان کی یہ نظم کسی شاہکار اور فن پارے سے کم نہیں معلوم ہوتی اس کا ہر مصرہ گویا ایک مشاق مصور کے برس سے نکلی ہوئی بارب تو بامانی لکی رہے ہیں جن کے بینوں سطور میں ایک مجبور زندگی کا ایک خوبصورت اکس متضاد رویوں میں آویزہ ہیں نیدہ فازلی نے سورج کو ایک نٹھٹ بالک کہا ہے سورج ایک نٹھٹ بالک دن بھر شور مچائے ادھر ادھر چڑیوں کو بکھرے چڑیوں کو چھترائے قلم دواتیں برش ہتوڑا جگہ جگہ پھیلائے نیدہ کے یہاں سورج ایک کردار کے روپ میں ہے جو ہر ایک کو کام دیتا رہتا ہے اسلام مرزا نے سورج کا ہمزاد طفل کی علامت کے ذریعے ایک بے بس وہ مجبور زندگی کو بیان کیا ہے اس نظر میں بچہ کہتا ہے کیا سورج کو بھوک نہیں لگتی اممہ کیا وہ اپنی ماں کا ناکارہ آوارہ بدخسمت بیٹا ہے اس کی ماں اس کو ریشمی رسی سے باندھتی ہوگی رات کو اندھی کٹیاں میں جب بھوکا پیاسا رکھتی ہوگی تب ہچکی سے روتا ہوگا بھوک پیاس کی شدت سے آخر میری طرح سو جاتا ہوگا اور مزے سے ماں بھی اس کی وہیں کہیں پڑ جاتی ہوگی لیکن اممہ میرے ساتھ تو تم بھی بھوکی سو جاتی ہو مجھے سزا دینے کی خاطر خود بھی کتنے دکھ سہتی ہو اس مجموعے میں شامل ایک اہم نظم کا ذکر بہت ضروری ہے جس کا عنوان ہے میں اپنا کام کر چکا یہ نظم خاضی سلیم کی نظر کی گئی ہے خاضی سلیم ہمیشہ بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کا شکار رہے مسلسل بیماریوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے اور آخری عمر میں گھر ہی پر رہنے لگے تھے اس زمانے میں اسلم مرزا نے یہ نظم انہیں پیش کی خاضی سلیم ان نظم کو سن کر آبیدہ ہو گئے تھے انہوں نے اپنے تاثرات یوں پیش کیے میرے دوست اسلم مرزا نے جو نظم اپنا کام کر چکا آج مجھے سنائی ہے ایسا لگا کہ اس بیماری کے بھور میں جو کچھ میں سوچتا رہا ہوں اپنے چاہنے والے دوستوں کے سوالات کے جوابات میں جو کچھ میں کہتا رہا ہوں وہ سب کچھ کہنے کے خابل نہیں ہو سکا کہنا چاہتا تھا مگر کہ نہیں پایا میری شعوری تحت شعوری قیفیات کو منظوم کر دیا میں مشکور ہوں اسلم مرزا نے یہ نظم خاضی سلیم کی زبان سے لکھی ہے نظم کا آخری بند ملاحظہ کیجئے کرب و استراب کی سنہری ساتھوں کی کرب و استراب کی سنہری ساتھوں کی خوشبوں میں ڈوب کر میں اپنے کرب و استراب کے عذاب سے گزر گیا کرب استراب درد آدمی کا بس یہی وطا تھی میری جو میرے ساتھ جائے گی اسلم مرزا نے نظموں کے مخابلے غزل کمی لکھی ہیں لیکن نظموں کی درہا ان کی غزلوں میں سلاست سادگی موجود ہے تخلیقی خوت احساس کے اظہار موضوع کی ادائیگی کا دل گداز انداز مندرجہ زیل اشار میں دیکھی ہے زندگی بھی اسلم جی رنگ شاعری ہے کیا زندگی بھی اسلم جی رنگ شاعری ہے کیا جب ردیف ملتی ہے خافیہ نہیں ملتا بصیرت تو خطرے میں بصیرت ہو تو خطرے میں سمندر سماد ہو تو منظر بولتے ہیں اپنے اسلاف کے اوصاف کو زندہ رکھیں بعد سرسر کی نہیں بعد سبا کی سوچیں سفر میں کچھ نہ کچھ رکھے ساتھ لیکن کسی کا دیدہ پرنم رہے گا پڑھے تو بھیگنے لگتی ہیں آنکھیں کتاب دل پہ کیا لکھا ہوا ہے میرے وجود کے آباد دکھ جزیرے پر کبھی تو آ کہ یہاں چاند بھی نکلتا ہے اسلاف مرزا کی غزلوں اور نظموں دونوں ہی میں فطری اناصر سے ماخوز بے شمار تشبیحات استعار کنائے مستامل ہے اور غالباً اسی وجہ سے ان کی شاعری ہمیشہ تازہ تر لگتی ہے عدب میں بھی خد بالا کے خانہ اسلاف مرزا اپنے ہم مصر شورہ میں یقیناً ایک منفرد اور اوچہ محام رکھتے ہیں سہر سیدی نے بجا کہا ہے کہ کھو گیا شیر کی بلاغت میں کھو گیا شیر کی بلاغت میں کس نے دیکھا کلام مرزا کا رب عزت سے ہے دعا میری نام پائے دوام مرزا کا میں اگلے مقالہ نگار خان محمد یاسیر صاحب کو شیر کے ساتھ مدود کرنا چاہتا ہوں میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا خان محمد یاسیر ہمارے سامنے تشریف لارہے ہیں مقالہ پیش کرنے کے لئے گلدستہ خوش باس اعتراف و تحسین ولی اورنگبادی محترم حاضرین اکرام میں شہر اورنگباد کے استاد شاعر نقات ایڈوکیٹ اسلم مرزا صاحب کی کتاب گلدستہ خوش باس کا جائزہ پیش کرنے جسارت کرنے جا رہا ہوں گلدستہ یعنی پھولوں کا گچھا خوش باس یعنی وہ لوگ جو مزے کی زندگی بسر کریں گلدستہ خوش باس کے میں نے یوں ہوئے ایسے شہرہ کرام کا مختلف کتابوں کی مدد اور ان کے حوالوں سے یہ کتاب لکھی اس طرح گلدستہ خوش باس کے مولف ایڈوکیٹ مرزا اسلم مرزا صاحب نے ایسے شہرہ کے حوالوں سے احتراف تحسین ولی اور انگابادی کو باب اولتہ نہم تک شامل کیا ہے اگر ولی کو کوئی بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرزا اسلم صاحب کی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور جان جائیں کہ ولی کو اردو غزل کا باوہ آدم کیوں کہا جاتا ہے پیش گفتار میں اسلم مرزا صاحب نے ولی کی تعریف یوں کی کہ ولی کے پیش رو شہرہ میں کیا دکن کیا شمال ہمیں ایسا عظیم المرتب اہدساس خداور جینئس اور خوش رنگ کا شاعر نظر نہیں آیا جس نے اردو غزل کو نئے شہری امکانات سے روشن کیا ہو ولی اردو غزل کا وہ اولین بلبل رنگی بیان ہیں جس نے اپنی خدادات صلاحیتوں سے غزل کے دائرے کو وسط اور معنونیت کے ساتھ ساتھ ایسی ہماگیر عطا کی کہ آج تک غزل کے حسن و جمال اس کی دل فریبیوں نزاکتوں اور اشوائے ترازیوں کے باہر کسی شاعر نے خدم نہیں رکھا اس کتاب میں ہمیں اردو کی ابتدائی تاریخ کو انیس سو چورنیو سے بہت پہلے سے بتایا گیا ہے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے اہد وستہ کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ دکن پر علاوہ دن خلجی کے حملے بارہ سو چورنیو سے پہلے مسلمان علماء دین اور صوفیوں کی خاطر خو جمعیت دکن کے مختلف علاقوں میں دین کی تبلیغ اور ترویج وہ اشاعت میں سرگرم عمل تھی ہندوستان کے مغربی ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی بستیاں خائم ہو چکی تھی علماء دین اور صوفیہ کرام نے عوام کے درس و تردیز کے لیے عربی اور فارسی کے بجائے ایک ایسی زبان کو اپنے معافی زمیر کے ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جو اس وقت دکن کے مختلف علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی اور یہ زبان دکنی اردو تھی اسلم مرزا صاحب نے اردو زبان کے اثرات واضح کرتے ہوئے بتایا کہ مہراج کے سنت نامدیو جن کی کے بعد محمد بن تغلق نے جب اپنی دار الحکومت کو دولت منتقل کیا اس کے بعد فوجیوں کی خرابی صحت کے چلتے واپس دلی کو دار الحکومت بنائیا بنانا پڑا تب تغلق کے چند امیران صدح دکن کے مختلف علاقوں میں اپنے خاندان کے ساتھ بز گئے تیرہ سو سیتالیس میں جب دکن کی بہنمی سلطنت خائم ہوئی تو دکنی زبان کی ترقی و ترویج کی مزید نئے باپ کھلے بہمنی سلطنت سلاتین نے دکن پر تقریبا ایک سو نو سال تک حکومت کی بہمنی سلطنت کی جگہ جو نئی سلطنت احمد نگر کی نظام شاہی بیجا پور کی عادل شاہی برادر کی عماج شاہی گول کنڈا کی خطب شاہی اور بیدر کی بریش شاہی یک کے بعد دیگر خائم ہوئی تو ان سلطنت نے بھی آنے والے تقریبا دیر سو برس تک دکن کی مختلف علاقوں پر اپنا تصرف خائم رکھا دکنی زبان کی آبیاری اور فروغ کا عمل تیز تر ہوتا گیا دکن کے تمام سلطنت خود اہل زوغ تھے شورا ادبا دوسرے اہل فنون وہ حرفہ کے خدردان تھے ان کی سرپرستی اور خدردانی کی وجہ سے دکن میں اردو کے فروغ کو زبردست اروج حاصل ہوا بیجا طرح سے اس کتاب میں اردو کی ترقی و فروغ میں سلطنت نے شورا ادبا کے کردار کو واضح کیا گیا ہے اور ولی اور انگاباد کی خدادات جینئس کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رواج زمانہ کے مطابق اپنی شاعری کی ابتداء فارسی سے کی اور ان کا فارسی میں دیوان سے دکن کی شعری فضا کو ایک نئے شعری مزاج میں سوارنے میں کامیاب وہ کامران ہے تو ولی نے بھی دکنی کی طرف رجوع ہوئے انہوں نے فارسی شاعری کے اصناف سے استفادہ کیا اپنے پیش رو شورا کے مقامیت ارضیت ہند وہ اساتیر سے دلچسپی عشق و حسن نیرنگی حجر و وسائل کی دل گداس کیفیات گہرا متعلق کیا اور اپنے پیش رو دکنی شورا کی غزلوں پر غزلے بھی کہتے ہوئے اپنی ایک نئی ترز ایک نئے آہنگ اور جدہ گانہ پیرائے بیان کی سمت گامزن ہوئے اور اس کے چند نمونے یوں پیش ہے اب حسن تانہ شاہ نے کہا اے سرو گل بدن تُ ذرا ٹک چمن میں آہ جبو گل شگفتہ ہو کہ میری چمن میں آہ ولی نے یوں کہا اے گل آزار گنچ دہن ٹک چمن میں آہ ٹک چمن میں آہ گل سر پہ رکھ شمین انجمن میں آہ یوں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ولی نے اپنے پیش رو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ولی نے اپنے پیش رو دکھنی شورہ کے کلام کو نمونہ بنایا ہے لیکن انہوں نے اپنے اشتہاد سے ان تمام تراکیب تجبیحات اور اشتہاروں کو جو ان کے پیش رو شورہ کے یہاں موجود تھے اپنا منفرد لب و لہجہ دیا زندگی کے تجربات مقامی لفظیات اور اپنے اور اپنے فکر و خیال کے گل بوٹو کی مصوری سے اپنی غزلیہ غزلیہ شاعری میں ایک نیا حسن تازگی چاشنی جاذبیت اور دل و دماغ پر خوشگوار دیر پہ اثر کرنے والی کیفیت پیدا کر دی اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ولی نے ایک ایسی زبان استعمال کی جو آلہ واردات قلبی روز مرہ زندگی کے ہمارنگ تجربات احساسات جذبات اور فکر و خیال کی بلوغیت کو نہائیت نہ پیتلے اور اکثر وہ بیشتر سیدھے سادھے انداز میں بیان کرتی ہے اس میں ایسی گہرائی اور گیرائی پیدا کی جس سے خوت اظہار کے تمام امکانات روشن ہو گئے اس لیے ولی کو رمض شناس اور اصلاح زبان کا سب سے بڑا مہرک سمجھا جاتا ہے نور حسن حاشبی نے بطور خاص کہا ہے کہ ولی نے نا صرف اپنے دور کے تمام عدوی و فکری میاروں کو اپنی شاعری میں سمویا بلکہ بیان کی لذت اور زبان کی تعمیر کا اعجاز بھی دکھا دیا اور اسی میں ولی کی کرامت کا راز مزمر ہے اس لیے آج بھی خاری کو ولی کی شاعری میں تازگی اور ندرت کا احساس ہوتا ہے ولی زندگی کے حقائق سے مکمل آگاہی رکھتے تھے وہ باخبر تھے اور ایک خاص زاویے سے اپنی گردش کو اپنے گہرے اور گرے کے ساتھ بیان کرتے تھے مالیات کا دیوانگی عمل متعلے سے ہی حاصل ہوتا ہے لیکن ولی کی تخلیق نے جو ولی کو نہیں مال کی آرزو خدا دوست نہیں رکھتے ذر طرف مفلسی سب باہر رکھتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے ولی اورنگ آبادی نے عرفان استغنا پند پسند اخلاقیات فلسفہ حیات وسیع مشربی حکمت سراپہ نگاری سوز گداز عشق واردات وہ قیفیات نزاکت خیال اور مضمون آفرینی تصوت خودی بے خودی وفا کا توقل وقناہ تسلیم ورزہ ہندوستانیت فارسی تراکیب ان موضوعات پر اپنا کلام پیش کیا اور ولی کے فوراً بعد دکن اور شمال کے شورہ کے لئے یہ سب بنیادی رجحانات بن گئے جنہوں نے ولی کی زمینوں پر غزلے کہی اس میں حاتم سے امیر مینائی کے اہد کے شورہ شامل ہے باب سوم عکس آئینہ خیال میں ولی کے ہم اسر اور بعد میں آنے والے شورہ نے نظمے کہی ہے ان کو شامل کیا ہے اس میں آبرو سے اب تک شورہ کی کاویش ہیں باب چاہرم میں نخاش رنگ آمیز میں وہ نظمے شامل ہے جس میں ولی کو خراج تحسین وہ خراج اخیدت پیش کیا گیا ہے یہ تمام مختلف رسائل اور شیری مجمعے سے اقص کی ہے باب پنجم بلبل رنگ بیان میں ولی کی زمینوں میں شاد آرفی تا حال کے تازہ کار شورہ کی مکمل غزل شامل ہے جن میں سے بیشتر غزل مرزا صاحب کی فرمائش پر کہی گئی ہے باب ششم میں برمزار ماں غریبہ میں وہ نظمے شامل ہے جو دو ہزار دو میں احمد آباد میں مرزا ولی کی نیست و نابود کیے جانے پر احمد آباد میں مزار ولی کی نیست و نابود کی جانے پر احتجاجن لکھی گئی ہے اس میں ہندی اور گجراتی کے شورہ کی نظموں کے تراجم بھی شریک کیے گئے ہیں باب ہفتم نگاہ پاک بازہ میں ولی کی تاریخ و توصیف میں کہے گئے خطات وغیرہ ہے باب ہشتم میں دامن گل چین میں جن شورہ نے ترجیح بند اور مستزاد ہمارے علم میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ضرور پڑھیں گے اور آخر میں محترم شاہ حسین نہری صاحب کی گل دستہ خوش بیان میں خطہ تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ کتاب جملہ تین سو اٹھرہ صفات پر مشتمل ولی اور برنگباد کی زندگی پر کامل کتاب ہے شکریہ یہاں عبدالحمی شاکر صاحب اسلام مرزا صاحب کا استقبال کرنے کے خواہش رکھتے ہیں عبدالو واسی صاحب ڈاکٹر رزوی صاحب اسلام مرزا صاحب کا استقبال کر رہے ہیں میں ملیک امبر اسکول کا چیئرمن ہوں اسلام مرزا صاحب اتفاق سے احمد نگر سے تعلق ہوتے ہیں اور آرانگباد کی جو آب ہوا ہے اس کی جو خجبہ ہے لوگوں کو خیت کے لاتی ہے جس طرح نظام شاہی دور میں ملیک امبر جس طرح نظام کے دور میں ملیک امبر کو آرانگباد خیت لائیا تھا اس نئے دور میں ہمارے دوست ہمارے کرم فرما فرما یہ ٹیکس کنسلٹنٹ جناب اصلا مددہ صاحب جو احمد اگر سے آرانگباد تشریف لائے ان کی وہی خاصیت ہے جو ملیک امبر کی خاصیت ہے جس طرح ملیک امبر نے آرانگباد پانی سے سہراب کیا اسی طرح ہمارے اسلام صاحب عدب سے ہمارے آرانگباد شہر کو سہراب کر رہے ہیں میں ان کا تہجیل سے شکریہ ادا کروں گا ویلکم کروں گا اور میں نے اپنی اسکول کا نام میرا ایڈیل ملیک امبر میں اپنی اسکول کا نام ملیک امبر رکھا ہوں اور یہ ہمارے جونئر ملیک امبر ہے انشاءاللہ آپ ضرور ان سے استفادہ کر دیں میں بقیہ تمام میں خواجہ کو سرحیہ سے درخواست کرتا ہوں تو اپنا مقالہ پیش کریں شہر نشین پر جلوہ فروز خابیل تقریم شخصیات شہر اور انگباد کو شہر اور انگباد کی عدب ذرخیزی کو جلہ بخشنے والی خابیل صد احترام بازوخ سامعین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے مقالے کا عنوان ہے اسلام مرزا اردو زبان میں تخلیق تنخید تحقیق و تعلیف چار بنیادی اناثر ہے جن سے اردو تہذیب و تمدن آباد ہے ان ستونوں کا یکسا بار اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں خالق کائنات باس کو اس کی خدرت عطا فرما دیتا ہے ایسے ہی لوگوں میں سے ایک نام اسلم مرزا کا بھی ہے اسلم مرزا بیق وکیل شاعر عدید تاریخ دا محاق مترجم لخات اور مبسط آپ کے فنی محاسن وہ محاقات کے پیش نظر شاعتہ اونیسٹی کریم نگر سے سیدہ فاطمہ انیسہ اسمان اسلم مرزا حیات شخصیت اور فن پر حالی میں تحقیقی حاصل کی ہے نیز عدب کے خداوار ایوار مہارشت سٹریچ ساہت اکیڈمی ایوار یافتہ میرے لیے اسلم مرزا صاحب کی شخصیت کو لفظوں بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جو اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے کتاب کی اشاعت کے متعلق محمد مطین ندوی مزید لکھتے ہیں اسے ایک فرض کفایہ کی ادائیگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کتاب دکنی شاعری کے تعلق سے مرجع اور ماخص کی حیثیت سے عدبی دنیا میں اپنا مخام حاصل کر لیں گی عدب کے نامور سہمائی رسالہ ازباق کے لیے شروع کی اور توجہ سو سے زائد خدیم شورہ کے کلام کو منصوب بندی سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئی دکن دیس کی پیش رو غزلوں کی شکل میں آج ہم تشنگان عدب کی ذہینی آبیاری کا بہترین ذریعہ اور اپنے علاقے کی عدبی رعونیت کی مثال بن کر کتابی شکل کے ان تمام شورہ کے کلام کے متعلے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں ارضیت مخامیت ہندو اساتیر سے گہری دلچسپی ہندوستانی تہذیب کی روشن روایت کی بو خلمونی حسن و عشق کی نیرنگیاں اور حجر و عصال کی دلگداز کیفیات کا بہر بے کرا موجہ مار رہا ہے اس لوجہی خلی خطب شاہ علی آدل علی آدل شاہ سانی اتائی خدیمی سراج اور انگبادی سامی اور انگبادی غرز سولوی صدی سے اٹھاروی صدی کے درمیان ایک سو سترہ شورہ کے تذکرے شامل کیے ہیں کتاب میں شورہ کی فہرش سے ہی آپ کے امیخ متعلے اور تاریخ شناسی کی صلاحیت کی سند ہے تاریخ عدب سے آپ کی دلچسپی آپ کو حیدر آباد ادارہ عدویات اردو اور کتب خانہ سالار جنگ شعبہ مختوتات میں محفوظ دکنی شورہ کے دواوین تک لے گئی اسلام مرزا صاحب نے اس کتاب میں بیجا پور اور گولکنڈا کے ساتھ عاصف جاہی اہد کے شورہ کو بھی شامل کیا ہے معروف نخاد وہ محاقق شمس الرحمن فاروخی دکن دیش کی پیشرو غزلوں کے متعلق اسلام مرزا کو لکھے خط کا ایک اختباس ملاحظہ فرمائے آپ کی یہ کتاب ایک بڑی کمی کو پورا کرنے کی سنجیدہ کوشش ہے ہمارے یہاں شمال ہن میں تو دکنی کو نظر انداز کرنے کی رسم پرانی ہے افسوس یہ ہے کہ اب دکن والوں کم نامور شورہ سے ملاقات ہوئی آپ نے ہر اندراز کے بعد فرہنگ بھی بنائی ہے جس سے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اسی طرح عظیم راہی معروف افسانچہ نگار اسلام مرزا کے تحقیق کام دکن دیش کی پیشرو غزنوں کے متعلق رقم طراز ہے تحقیق جو جگر کاری اور پتہ ماری کا نام ہے اس کی اصل پر وہ پورے اترتے ہیں اور ان کی تنخید میں صحت من رجحان بہتر خاص نظر آتا ہے اور تحقیق میں وسی نظر ہونے کے ساتھ وسیع الخلب بھی واقع ہوئے ہیں خارعین کی دلچسپی اور آسانی کے پیش نظر اسلام مرزا نے غزلوں کے نیچے خدیم دکھنی اور غیر معروف الفاظ کے معنی بھی درج کر دیئے بخول خان شمیم یہ کتاب دبستان دککن کا اعتراف ہی نہیں اعتبار بھی ہے کتاب میں مشتاق بدری کی غزلوں کے لیے ڈاکٹر محمد جمال شریف کے لکھے الفاظ کو اسلام مرزا صاحب نے کوائف میں پیش کیا خدامت کے باوجود اردی شاعری کے وہتر نمونے اور اردو شیر وعدب کی تاریخ میں ایک خابل خدر اضافہ ہے اسی طرح بہمنی دور کے شہرتی آفتہ شاعر لطفی بیدری کو بھی کتاب میں تفصیل ذکر کیا گیا لطفی کی غزل کے اشار کو ریختی کا اولی نمونہ کہا جاتا ہے دکندیس کی پیش رو غزلے پر خان شمیم خان مزید لکھتے ہیں ہم ورخ گردانی کرتے رہے ہر صفحے پر حیرت وہ استجاب کی سمندر میں گھوتے لگاتے رہے کہ سولوی صدی سے اٹھاروی صدی اس کتاب میں ولی اور انگبادی کی شاگردی حاصل کرنے والے عمر اور انگبادی کا تعروف بھی شامل ہے نصف دسوی صدی اور گیاروی صدی ہجری کے شاعر جن کی شاعری کا حوالہ انجمن ترخی اردو ادب پاکستان کی خلوی بیاز میں محفوظ ہے ایسی اہم اور مدلل معلومات احطہ کرتے ہوئے اسلام مرزا نے اپنی خلم کے جوہر سے تاریخ کے باب میں مسلسل اضافہ کیا ہے پروفیسر منظر ایجاز دکندیس کی پیش روغزلوں کے بارے میں اردو بک ریویو میں تفسرہ کرتے ہیں دکندیس کی پیش شیری منظر کو پیش کرتی ہوئی دو ہزار سولہ کی اہم دستاویزی کتاب دکندیس کی پیش روغزلے جس میں خارائین کے لیے تاریخ کی جھلکیاں شیر و سخن کی جمالیاتی رنگوں کا امتزاج تیخیخاتی معارف کی تنویر و سائر و عبر کی کرنے جاں بجا ملتی ہیں فکر و نظر کی روشنی کا سامان مہیا کرنے والے ایک سو سترہ خدیم شورا کے کلام کی رونائیاں جاں بجا ملتی ہیں امید کرتی ہوں اہل علم دانش اس سے ضرور استفادہ کریں گے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں بارگاہ تالہ میں علم کا منبع ثابت ہونے والے جناب اس اسلام مرزا صاحب کے لئے دعا گو ہوں یہ چراغ آگئی صدیوں یوں ہی جلتا رہے کارخانہ ذہن سازی کا یوں ہی چلتا رہے اس صدف سے موتیوں کی بارش ہوتی رہے اس کمر سے ظلمتوں میں تابش ہوتی رہے خوشبوں کے باتنے کا سلسلہ دائم رہے خوشبوں کے باتنے کا سلسلہ دائم رہے بحر علم وفن کی یہ دریہ دلی خائم رہے آمین یا رب سلسلہ 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 سلسلہ